پروگرام پولیٹیکل فرنٹ شو میں جی سر جزاک اللہ خیر بسم اللہ سرپ zero سرپ zero اس کے بننے کا مقصد کیا تھا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن ساجد آپ نے سب سے خوبصورت سوال سب سے پہلے کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کسی کشمیر کے کانٹیکس کو سمجھیں آپ کو پاکستان کے کانٹیکس کو سمجھنا پڑے گا 1947 میں کسی وجہ سے پاکستان تقسیم ہوا تھے نا جب علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا تھا کہ پاکستان پر ریاضم ہند کو ہم توڑ کر ایک اسلامی ریاست بنائیں گے اور قائد عظم نے پھر اس اسلامی ریاست کو قائم کیا تھا اور ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ایک وجہ بتائی تھی کہ ہم نے اس اسلامی ریاست کو کیوں قائم کیا ہے تو وہ ایک نیشنلسٹک اپینین نہیں تھا وہ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ دنیا کی باقی نیشنلسٹ سیکلور نیشنلسٹ ریاستوں کی طرح ہم بھی ایک ریاست بنا لیں گے ہمارا جو آئیڈیولوجیکل ایتھوس تھا ہماری جو روح تھی جس کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے پاکستان کا مقصد کیا محمد رسول اللہ یہ طرح نے ہمارے بڑے پڑا کرتے تھے پاکستان بننے کے وقت پھر ہماری جو ابجیکٹیو ریزولوشن ہے قرارداد مقاصد جو لیاقت علی خان نے پیش کی تھی جس میں واضح لکھا ہوا ہے پورا پاکستان کا مقصد حیات کہ یہ پاکستان بنا کیوں تھا اور اس سے بڑھ کر ہم کو سعیدی رسول اللہ کی حدیث مبارک کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں اس پاکستان کے بننے کا مقصد سعیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا تھا آپ کی درجنوں آدیس ہیں اس خطے کے حوالے سے آپ نے خوراسان کے بارے میں بات فرمائی آپ نے ہند کے بارے میں بیان فرمایا اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب اپنی نظریاتی اور روحانی اساس کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو سعیدی رسول اللہ کی احادیث ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اس بات میں آپ نے جب غزوہ ہند کی بات فرمائی تھی آپ نے یہ فرمائی جس کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ چمن ایک دفاہ مامور ہوگا ہم سب چیزوں کو باری باری ڈسکس کریں گے میں کانٹیکس چاہتا تھا کہ تھوڑا سا کانٹیکسٹ آپ کو دے دیتا پاکستان بننے کا جو سوال آپ کا پہلا تھا کہ بات یہ ہے کہ پاکستان ایک نیشنلسٹک ریاست نہیں ہے ہماری بنیاد اللہ اس کے رسول کے حکم پر بنی ہے اور ہم امت مسلمہ کی قیادت کے لیے بنائے گئے تھے عمال نے جو کہا سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ شاعری نہیں ہے یہ آپ کی تقدیر ہے جو آپ کو بتائی گئی تھی اسلام کافی چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے مختلف انگل سے کیا آج ستر سال سیونٹی فور یئرز آلموس کمپلیٹ ہوئے ہیں پاکستان کے اپنے ایوم انڈیپینڈنس کو سیون ڈیکیڈ سیبن پاس نو آپ بہائیسیت ایک پاکستانی کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جس مقصد پہ اگین پاکستان بنا تھا کیا اس مقصد پہ پاکستان آج چل رہا ہے یا اس مقصد کی جو پیروی کرنی تھی وہ ہو رہی ہے اور اگر غلط ہوئے تو کہاں غلط ہوئے ساجد ہم نے پاکستان کے بننے کے مقصد سے خیانت کی ہے ستر سال میں اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں جو میں ایسے کہا نا کہ پاکستان بننے کے بعد ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے جو کانسٹیوشن پاکستان کا بنا دیا تھا وہ قرارداد مقاصد تھی ہمارا ابجیکٹیو ریزولوشن تھا ہر قوموں کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے ایک روحانی احساس ہوتی ہے ہم نے جب اس کو ترک کر دیا تو اللہ نے پہلی سزا ان لوگوں کے دی پچھے سال کے بعد نائنٹین سیونٹی ون میں ہمیں سزا لگائی اللہ نے ایک اللہ نے تازیانہ پایا ایک کوڑا مارا ہنیش پاکستان الگ ہو گیا ہم سے چونکہ ہم نے اپنے نظریاتی اور روحانی احساس کو ترک کر دیا تھا اس کے بعد اب دو نسلیں گزر چکی ہیں مزید پچاس سال گزر گئے ہیں سیونٹی ون کے بعد اور دو نسلیں اور آ گئیں اور ان دو نسلوں نے بھی خیانت کی ہے پاکستان کے نظریہ کے ساتھ آج نظریہ پاکستان کہیں نظر نہیں آرہا یہ حقیقت ہے آج اس پچاس لاکھ شہدہ ہم نے جس پاکستان کے لئے قربانی جنہوں نے دی آج ان کی قربانیوں کے ساتھ ہم خیانت کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے آج پرارداد مقاصد قرآن و سنت اور شریعت کہیں بھی نافذ نہیں ہے پورے ملک میں یہ حقیقت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا بننا غلطی تھی یا پاکستان غلط بنا ہمارے آنے والی نسلوں نے خیانت کی پاکستان ابھی تک قائم ہے اور اللہ اس کو موقع دے رہا ہے مسلسل کہ اپنی اساس کی طرف واپس لوٹ جائے اس نظریہ کی طرف جس کی بنیاد پر ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا اللہ سے وعدہ کیا تھا اس سے خیانت کی ہم نے لیکن اللہ ہمیں موقع پر موقع دیا جا رہا ہے یہ ہے آپ کی سوال کا جواب چیز سر آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں یا اگر آپ اجھے سن سکتے ہیں تو ظاہرہ توہر ساکتنگل ایشو ہاں پھلی نہ ہو آئی کن ہیر آئی کن ہیر جی کن تینکیو تینکیو سر اب اس میں جن غلطیوں کا آپ نے ذکر کیا ان غلطیوں کو صدارہ کیسے جا سکتا ہے what do you recommend دیکھیں you have to revert back to the founding fathers سچی بات ہے آپ کو علامہ اقبال اور قائد عظم اور علامہ محمد اسد علاقہ علی خان اور قرارداد مقاصد پر واپس لوٹنا ہوگا جب انہوں نے بات کی ہے پاکستان میں شریعت کی جب انہوں نے بات کی پاکستان کو ایک اسلامی نظریاتی روحانی ریاست بنانے کی تو آپ کو وہیں جانا ہوگا ابھی تک ہم انگلو سیکسن لاؤز کو فالو کر رہے ہیں ابھی تک ہم وہی برٹش کلونیل سسٹم کو فالو کر رہے ہیں ابھی تک ہماری پولیس وہ برٹش کلونیل ہے ہمارا ایڈوکیشن سسٹم وہی کلونیل ہے ہم نے سوائے نام کی آزادی لینے کے اور اس بات کے کہ پاکستان نقشے پر ایک اسلامی ریاست کے طور پر موجود ہے قوانین تو ہم نے یہاں انگریز کے ہی رکھے ہوئے سلوشن آپ پوچھتے ہیں سمپل ریورٹ بیکٹو یور ایڈیالوجی قرآن و سنت کی طرف واپس جائے یہ قائد عظم سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا سیکلور یا لبرل یا کس نوعیت کا تو کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں آئین دینے والا آئین تیرہ سو سال پہلے آ چکا ہے قرآن و سنت کی شکل میں بات یہی ہے آپ کو ایک اسلامی ویلفر سٹیٹ بنانی ہے اسلامی نظام قائم کرنا ہے جب تک آپ انگلو سیکسن لاؤز اور برٹش کلونیل لاؤز کو فالو کرتے رہیں گے اسی طرح زلیل اور رسوہ ہوں گے یہی غلطی ہماری پہلی نسل نے کی سیونٹی ون میں مارک آئی سیونٹی ون کے بعد دو نسلیں ہم گزار چکے ہیں اور مسلسل زلیل ہو رہے ہیں دنیا میں اسی وجہ سے کہ ہمارا ایکنومک سسٹم سود اور ربا کے اوپر ہے ہمارا پولیٹیکل سسٹم ڈیموکرسی اس کفر یا ڈیموکرسی کے اوپر ہے سسٹم پر آئیں گے سر جو قیادتیں تھیں پاکستان میں چاہے وہ فوجی آمر ہوں یا جمہوری حکمتیں ہوں جن لوگوں نے اس ملک کو توڑا جن لوگوں نے پاکستان کے بانیان کی اس مقصد سے انحراف کیا اور وہ عظیم قربانیاں اور وہ خون خلوص نیت سے جو دیا گیا تھا پاکستان کو بنانے کے لیے جنہوں نے ان کو ضائع کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا اعتصاب کیسے ہوگا اور کون کرے گا ان کا اعتصاب دیکھئے کچھ اعتصاب تو فطرت خود کر رہی ہیں میں نے کہا نا کہ جب اقبال فرماتے ہیں سخت ہیں فطرت کی تازیریں پہلا اعتصاب تو پوری قوم کا ہوا نا سیونٹی ون میں جب ہمارا اس پاکستان ٹوٹ کے الگ ہوگے اس سے بڑا اعتصاب کیا ہوگا ہمارا پانچ دس لاکھ پاکستانی شہید ہوئے پوری دنیا میں رسوائی ہوئی زلیل ہوئے ایک پوری قوم بگھر کے رہ گئی ہماری یہ فطرت کے اعتصاب تھے پاکستان کے عدالتیں اعتصاب کریں یا نہ کریں شیخ مجیب کا تو ہم نے اعتصاب نہیں کیا لیکن شیخ مجیب کا اعتصاب اللہ نے کیا ہم نے انڈرہ گاندی کا اعتصاب تو نہیں کیا اللہ نے کیا بھٹو کا اعتصاب تو ہم نے نہیں کیا اللہ نے کیا اس کا اعتصاب اسی طرح جو پاکستان میں آج زلیل اور رسوائی ہے قوم کو پوری قوم زلیل اور رسوائی ہو رہی ہے اللہ تعالی اس کی اوپر ایک کے پیچھے ایک عذاب بھیجا جا رہا ہے زلط اور رسوائی کا عذاب بھی ہے معیشت کی تباہی کا عذاب بھی ہے دہشتگردی کا عذاب بھی ہے سیلاب اور بارشوں کا عذاب بھی ہے تڈی دل کا عذاب بھی ہے آپ کس کو عذاب سمجھتے ہیں یہی سب تو عذاب ہیں جو اللہ نے قرآن میں بتائیں کہ جب وہ قوموں کو تنبی کرنا چاہتا ہے کہ ایک کے پیچھ ایک بھیجتا چلا جاتا ہے آپ جب مہنگائی کو روتے ہیں تو اصل میں تو آپ بھوک اور خوف اور افلاس کو رو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو سورے لیلا فی قریش ہیلا فی رہنہ تشتائی صورت میں کہتا ہے کہ خوف اور بھوک سے امن بخشا قریش کو اس نے خوف اور بھوک سے امن بخشنے کا مطلب ہے جب اللہ رحم کرتا ہے تو آپ کو ایکنومک پروسپیرٹی دیتا ہے اور آپ کو سیکیورٹی عطا کرتا ہے جب آپ خوف میں مبتلہ ہو جائیں اور آپ ایکنومک قریش میں چلے جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ احتساب کر رہا ہے آپ کا پاکستان کا عدالتی نظام احتساب نہیں کرتا احتساب اللہ کر رہا ہے اس قوم کا اس وقت جی سر پھر اس کا حل کیا ہے حل کیا ہے ایک حل اور ایک مستقبل اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اسلامی تاریخ کے تیرہ سو ساتھ چودہ سو سال میں یہ ہو چکا ہے اللہ کی فطرت ہے نا آپ نے جب کچھ چیز سیکھ نہیں ہوتی ہے آپ فطرت کی طرف واپس جاتے ہو ایک طریقہ ہے کہ ہم توبہ کریں ہم اپنے آپ کو ریفارم کریں اور واپس فاؤنڈنگ فادرز کی طرف خود جائیں ہمارے ریاستی ادارے ہماری سپریم کورٹ ہماری آرمی ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ہماری اشرافیہ ہمارے علماء اس وقت سارے کرپٹ ہوئے اس آئیڈیالوجی سے بخاوت کر رہے ہیں جس پر پاکستان بنی تھی پوری اسلامی تہذیب تباہ کر دی تھی منگولیہ سے شروع ہوا بغداد تک بغداد سے گزرتا ہوا شام سے ہوتا ہوا مصر تک آ پہنچا اس وقت کی پوری اسلامی تہذیب کو اس نے صاف کر دیا کیونکہ گلے سڑے لوگ تھے اپنے آپ کو ریفارم نہیں کر رہے تھے اور اللہ نے پھر اس لاشوں کی اوپر سے اس دھوئے کی اوپر سے اس کھنڈر کی اوپر سے عثمانی خلافت کو زندہ کیا آج کے لئے سر میں آج ٹاپک پہ رہنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان اور اس کے ساتھ جگرافیائی معاملات اس کی معیشت اس کی سیاست اس کے ادارے ساجد ہم یہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے ریاستی ادارے اگر آپ کو درست نہیں کرتے ہیں تو آپ کا وہی حشر ہوگا جو آج میڈلیس میں مسلم دنیا کا ہو رہا ہے آپ پر مودی مسلط کیا جائے گا آپ پر تحریک تعلیبان مسلط کیا جائیں گے آپ پر کرپٹر خائن حکمران ہوں گے پاکستان اسی طرح ڈوبے گا جیسے کراچی ڈوبا تھا بھی اللہ نہ کرے اپنے آپ کو ریفارم نہیں کرے تو اللہ کی سزا لگ رہی ہے we are in process of being punished right now ٹھیک سر آگے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر آپ نے بڑی اہم اداروں کی طرف آپ نے ذکر کیا کہ جو ریاستی ادارے ہیں اور اس میں بلا شبہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں دیکھنے سننے والے بھی جانتے ہیں کہ جو سب سے طاقتور تین ادارہ ہے ریاست کا وہ پاکستان کی فوج ہے فوج کے اندر ان کے جرنیل ہیں وہ کس طرح سے پالیسیاں بناتے ہیں جنرل زیا امریکہ کی جنگ میں عالمی سامراجی نظام کو لے کر کود پڑے وہی کام پھر جنرل مشرف نے کیا اس کو ختم کرنے کے لیے پھر سے کود پڑے اور وہ تباہی جو افغانستان میں تھی وہ گزر کر اٹک کے پل سے تو پاکستان کے شہروں اور پورا منجموں پر بھی آگئی اور پاکستانی قوم کو ایک بہت بڑی قربانی دینی پڑی اور اس سے آج تک نہیں نکل سکے تو اس کے بعد بھی کیا یہ جو ایک امرانہ طرز حکمت ہے فوجی جنرلوں کا کردار ہے ان کا محاسبہ کون کرے گا ان کو روکے گا کون کہ آئندہ سے پھر یہ قوم کو اس آگ اور بارود کے کھیل میں نہ دکھے لیں ساجد پہلے تو میں تھوڑا سا یہاں پر بڑا فرم لے آپ سے اختلاف اس بات پر کروں گا کہ افغان جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی جنگ تھی ہم اس میں کود پڑے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو اتنا نقصان پہنچے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جیو پولٹیکل کارنامہ ہے جس کی آپ میں بازرت سے کہوں گا توہین کر رہے ہیں سوویٹ یونین کو افغانستان میں بھسا کر توڑ دینا اور جس کے نتیجے میں آج کی پوری دنیا جو اس وقت نظر آ رہی ہے سنٹرل ایشیا جو آپ بات کرتے ہیں کہ آزاد ہو گیا سی پیک بن رہا ہے پوری دنیا کے اندر آزاد ریاستیں نکلیں سوویٹ یونین کے ٹوٹنے سے نکلیں اور سوویٹ یونین کو پاکستان نے اپنے اتحادی ملکوں کے ساتھ ملتا افغانستان میں اس لیے توڑا تھا کہ کیا ہم سوویٹ یونین کو بیٹھنے دیتے ہیں افغانستان پر جس طرح اس نے پورا اس یورپ پر قبضہ کیا ہوا تھا تو ہم نے تو ایش پاکستان کا بدلہ لیا اور اس کے لیے اپنے اتحادیوں کا ساتھ دیا وہ نہ وہ امریکہ کی جنگ تھی نہ چین کی جنگ تھی وہ ہمارے لیے ہماری جنگ تھی افغانیوں کے لیے ان کی جنگ تھی جنگ ازادی میں قربانیاں افغانستان کے لوگوں نے دیئے مہاجر ہمارے گھر آئے تھے اور پیسے سعودی عرب کوئیت امریکہ چائنہ سب نے مل کر دیئے جو ویپنز تھے سو دنیا میں جب بھی کلیکٹیو سیکیورٹی بلوک بنتا ہے آج ایسیو ہے نیٹو ہے آپ دنیا کے سارے بلوکس بڑا رہے ہیں سر میں ایک سوال یہاں بڑا ضروری ہے اس کو یہ نہ کہیں کہ وہ آمرانہ غلطی تھی کوئی وہ ہمارے تاریخ کا سب سے بڑا جیو پولٹیکل اچیومنٹ کا میں اس میں شامل تھا افغان جہاد کا میں ویٹرین ہوں اور مجھے اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب پاکستانی کی سب سے بڑی کامیابی کو ہم اس طرح توہین کرتے ہیں سر آپ کا پوائنٹ آفی ہے بڑے خلوص سے وہاں پر خون دیا گیا میرا سوال یہی سے بنتا ہے کہ اس جنگ سے اس خطے کی اس چیز سے ہم آج تک نکل نہیں سکیں ہم اس لیے نہیں نکل سکیں سر سن لے نا سوال میرا کمپریٹ ہوئی ہے بسم اللہ جو پاکستان بننے کا مقصد تھا وہ جنگیں کرنا نہیں تھا اس طرح سے وہ روس کے خلاف جنگ نہیں تھا وہ پروکسی نہیں تھا بلکہ ایک ایسی مملکت بنانی تھی جسے آج عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں سٹیٹ آف مدینہ جہاں پر انصاف ہو وہ جو دنیا کے لیے رول موڈل ریاست ہو اور جو ایسی اسلامی ریاست جو سٹیٹ آف مدینہ کی طرز پہ تھی جو آپ نے اپنے 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 ریزولیشن کی بات بھی کی پھر ہم اسی عالمی سامراجی نظام کا شکار ہو گئے سر بات درسلیہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں یہ جو کیپٹلیسٹ وار انڈسٹری ہے یہ ہر بیس پچیس سالوں بعد دس سالوں بعد جنگ کے میدان تیار کرتی ہے وہاں پہ اسلاح بارود بیچتی ہے اور دنیا میں ایک ڈیویین ہو چکی ہے کنزیومر کیپٹل کی اور وار انڈسٹری کیپٹل کی مسئلہ تو یہ ہے ساتھ ساجد آپ نے جو بات ابھی کہی آپ نے ریاست مدینہ کی مثال دی ریاست مدینہ میں تو سترہ اٹھارہ جنگیں ہوئی تھی سعیدی رسول اللہ خود لڑے جا کے غزوات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مدینہ کی ریاست بنائے اور غزوات نہ ہوں یہ پاسبل نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ آپ نے کیپٹلیسٹ وار انڈسٹری کی بات کی افغانستان میں تو کومنیسٹ آئے تھے کیپٹلیسٹ تو نہیں آئے تھے ہم نے تو جنگ کومنیسٹ کے خلاف لڑی کیپٹلیسٹ کے خلاف تو نہیں لڑی تو دیکھئے بات آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹانڈ دیس سب بات کومنیزم اور کیپٹلیسٹ سے بہت آگے جا چکی ہے بچے یہ بات اب نئی دنیا جس میں آپ اگزیسٹ کر رہے ہو اس کے اندر اب نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے جس میں زائنسٹ کنٹرول ورلڈ ہوگی کیپٹلیسٹ اور کومنیزم اگزیسٹ نہیں کرتا پوری مسلم دنیا تباہ کر دیا جو عراق میں شام میں لیبیا میں یمن کو تباہ کیا ہے وہ ہم نے تو نہیں تباہ کروایا کوئی باہر کی فورسز ہیں جو پاکستان اسلامی دنیا کو تباہ کر رہی ہیں اور پاکستان اسلامی دنیا کی نیوکلئر ویپن سٹیٹ ہونے کی وجہ سے اسرائیل سب سے زیادہ تھرٹ ہمیں محسوس کرتا ہے پاکستان کو محسوس کرتا ہے قائد آزم نے اسرائیل کو کہا تھا کہ ڈیگر ان دا ہارٹ آف دا مسلم اقبال نے کہا تھا کہ ویسٹرن آؤٹ پوست ایک گیٹس آف دی ایسٹ بات یہ انڈرسٹانڈ دا رول آف اسرائیل آلسو بات سر انڈرسٹانڈ دا رول آف ہندو زائنسٹ آپ ہندو زائنسم کو مود ہندو توا کو کیسے اکنور کر سکتے ہیں اس خطے میں تباہی پھیلانے والے ایک سیکنڈ آپ کا پوائنٹ آیا ہم اس پر پھر بھی دسکشن کریں گے آپ کے ساتھ ہم بات پاکستان کی کر رہے ہیں پاکستان کے پاس بھی نیوکلئر ہتھیار ہیں اسرائیل کے پاس بھی نیوکلئر ہتھیار ہیں پاکستان بائیس کروڑ کے لگ بگ آبادی ہے اسرائیل چند کروڑ ہے تو پھر بھی وہ ہم سے آگے کیوں ایسا جی دیاری پاکستان ہے کہ وہ دیاری پاورفول بیکاوز دی کنٹرول دی یونائیٹڈ سٹیٹس دی کنٹرول دی فیڈرل ریزرپ دی کنٹرول دی انٹرنیشنل فائنائنس دی کنٹرول دی انٹرنیشنل میڈیا یہ فیکٹ ہے یہ ریالیٹی ہے اس سے ڈینائی ہم نہیں کر رہے وہ وہ تھوڑے سے مانورٹی ہونے ون پرسنٹ ہونے کے باوجود دنیا کی نائنٹی نائن پرسنٹ پاپولیشن کو کنٹرول کرتے ہیں انہوں نے اس کام کے لیے پچھلے چھ سو ساٹھ سو سال محنت کی ہے سلیبی جنگوں کے وقت سے وہ کام کر رہے ہیں اب آکے انہوں نے اسرائیل کی ریاست بنا لیے اور اب یہ پوری دنیا میں کرونا کے نام پر جو انہوں نے تباہی مچائی ہے یہ نئے ورلڈ آرڈر کے ریسے ہے سر وہ بات ٹھیک ہے یہ الگ ڈسکیشن ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہماری اپنی جو کمیاں کتائیاں نلائکیاں یا کجیاں ہیں ہم اس کا ذمہ دار کسی اور کو تو نہیں دے سکتے ہمیں اپنے آپ کو بھی تو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے کمزوریوں خامیوں اور غداریوں سے میں بالکل انکار نہیں کر رہا ہوں ایم ایپسلوٹلی نوٹ ڈنائنگ ایٹ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو قائد عظم نے بھی کہا تھا یہ بات کہ ہندو انڈیا ہندو توہ ریاست پاکستان کے وجود کوئی تسلیم نہیں کرے گی اور ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ عرصے میں دوبارہ ہم ہندوستان کے ساتھ مل جائیں گے پاکستان میں جتنی دہشتگردی کی گئی ہے ٹی ٹی پی بھیجی گئی بیل اے بھیجی گئی اس سے پہلے شیخ مجیب کو سپورٹ کیا گیا بہرحال اس میں ایک رول ہمارے دشمنوں کا بہت پرومننٹ ہے نرندر مودی کھل کے کہتا ہے کہ مختبانی کے ایک دہشتگرد کے ساتھ ایک انڈین آرمی کا سولجر تھا سو اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے آپ کے پاس دونوں پرابلمز ہیں اپنی انکومپٹنس بھی ہے اپنی کروپشن بھی ہے اور دشمن کی سادش بھی ہے جسے اقبال نے کہا تھا اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ دونوں ہیں آپ کو دونوں ایسپیکٹس کو دیکھنا ہے صرف اپنے آپ کو عزام نہیں دے سکتے نہ صرف دشمنوں کو عزام دے ہمارے اندر کمزوری ہے جس کو دشمن ایکسپلائٹ کرتا ہے ٹھیک سر ٹھیک یہی بات ہے پھر ہم آگے جلتے ہیں اس میں یہ لاسٹلی ہمارا ایک قویسچن ہوگا پھر ہم پاکستان کشمیر کونٹیکس ہم اس پر بھی بات کریں گے تھوڑی سی گلوبل سیچویشن پر بھی بات کریں گے اس میں سر جو ضروری سوال ہے آپ پاکستان کی نوجوان کے عادت کو سیاسی جماعتوں کو پاکستان کی عدلیہ کو اور سب سے بڑے آئینی ادارے اور طاقتورتین ادارے جن کی ہاں میں ہاں جن کی ہاں میں سب کی ہاں شامل ہوتی ہے پاکستان میں چاہے وہ عدالتی نظام ہو تاریخ میں ہم دیکھ چکے چاہے وہ سیاسی نظام ہو مثلا فوجی جنرل ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اس ملک کو سیدھا کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلائنز ہیں اکنومکلی وائیبل کرنے کے لیے دنیا میں باعزت باوکار کرنے کے لیے ساجد میں پچھلے تیرہ برس سے ایک ہی بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اس پولیٹیکل ڈیموکرسی ملٹی پارٹی پولیٹیکل پارلیمنٹری ڈیموکرسی کو دفن کرنا پڑے گا ہمیں ایک پاورفول پریزیڈنچل موڈل لانا ہے پاکستان میں جس کے اندر میرٹوکریسی ہو جس کے اندر میرٹ کے اوپر فیصلے ہو میرٹ کیو پر ٹیم ڈیسائیڈ ہو ڈیریکٹ پریزیڈنٹ انڈیپنڈنٹلی ڈیسائیڈ کرے پوری قوم ایک ایلیٹ اف تیلیٹ کے اندر سے آلہ ترین لوگوں سے ایک صدر منتخب کریں ٹیکنوکرسی ہو اس پورے سسٹم کو رپلیس کرنا ہے انفورچنٹلی یہ کوئی ہم نہ تو آرمی کر پا رہی ہے نہ جوڈیشنی کر پا رہی ہے نہ پارلیمنٹ کر پا رہی ہے اور یہ تینوں ادار ہے جو ریاست کے بڑے بڑے ستون ہیں اور یہ پھر ذمہ دان پہنچانے کے کہ میں بڑی ڈیریکٹ بات کر رہا ہوں اس میں پارلیمنٹ پولیٹیکل جن کا ویسٹڈ ہے کہ یہ کرپ پولیٹیکل ڈیموکرسی چلتی رہے جوڈیشری کا ویسٹڈ انٹریسٹ ہے کہ انگلو سیکسن جوڈیشری چلتی رہے یہ بار اینڈ بینچز کا جو نیکسس ہے اور پاکستان آرمی ظاہر ہے ان کے پاس یہ کپیسٹری ہی نہیں ہے کہ سسٹم چینج کر سکیں آرمی پاور آف سٹیٹس کو سر بہت سنیں سر سر ایک کتا سا اختلاف کیا وہ ریاست کو مینٹین کرتے ہیں سر یہی تو سٹیٹس کو ہے نا سر اگر آپ پچھلے بیس سالوں کی دیکھیں جنرل مشرف صاحب اقتدار پر چڑھ دوڑے پینتیس سال کمس کم اس ملک میں پاک فوج کے جنیلوں نے حکومت کی جو عام فوجی ہماری طرح مزدود طبقے کا ہے اس کی حالت بھی ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ریٹائر ہو کے تو کسی جگہ پہ چوکی دار بڑھتی ہوتا ہے اپنی بچوں کے لیے رزگار کمانے کے لیے میں ایک کلاس کو بھی ڈسکرس کر رہا ہوں لیکن اسی فوج کے جنیل جو ہیں وہ ریٹائر ہو کے ملک ریاض کے اندر کام کرتے ہیں بینڈے ملک جائدادے بناتے ہیں کہاں کہاں رہ رہے ہیں پھر بات درسلی ہے یہی فوج پولٹیکل منپولیشن بھی کرتی ہے تو کیا یہ جو فوجی جنیل ہیں میں پرٹیکلی ان کو بات کر رہا ہوں کیا یہ اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے کیا یہ یہی پولٹیکل الیٹ کا نیکسس نہیں ہے کہ وہی لوگ جو جنرل مشرف صاحب کے ساتھ تھے وہی توڑ کے پیپس پارٹی میں لائے گے وہی نون لیگ میں لائے گے وہی تحریک انصاف میں لائے گے اگر یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ فیل ہو چکا ہے ڈیلیور نہیں کر رہا تو کیا اس بات کی گرنٹی ہو سکتی ہے کہ جو پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکرسی ہوگا اس میں یہ فوجی جنیل اسی طرح کی منپولیشن نہیں کریں گے دیکھیں ساجد کیا پاکستان کی فوج قائدی آزم اور لیقت علی خان کو منپولیٹ کر سکتی تھی سوالی پیدا نہیں ہوتا جنرل گریسی نے اس ٹائم جنہ صاحب کی بات بھی نہیں سنی تھی یہ بھی تاریخی اقائق ہے لیکن جنہ صاحب نے پھر آلٹرنیٹ رستہ بھی نکال لیا تھا پاکستان پر کمپرمائز نہیں کیا تھا جنہ صاحب نے تو ماؤنٹ بیٹن کی بات نہیں سنی تھی جس نے کہا تھا کہ گورنر جنرل میں دونوں ڈومینینز کا میں ہی بنوں گا انہوں نے جھنڈا بھی کوئی دوسرا دیا تھا انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لگایا ان پولیٹیشنز کو دنیا کی کوئی طاقت کوئی آرمی منپلیٹ نہیں کر سکتی لیکن جب آپ کے پولیٹیشنز زرداری ہوں گے نواز شریف ہوں گے الطاف حسین ہوگا فضلو ہوگا چکزئی ہوگا اسفندیار ولی ہوگا اس سے زیادہ غلازت دنیا میں جو ہو نہیں سکتی جب اس لیول کے پولیٹیشنز جو سارے انڈیا کے لیے کام کر رہے ہوں سارے کرپٹ ہوں سارے چور ہوں کوئی سی آئیے کے لیے کام کر رہا ہوں کوئی میمو گیٹ لکھ رہا ہو تو آرمی کیوں نہ دخل دے پاکستان کی ریاست میں جب رو اور سی آئیے دخل دے سکتی ہے تو آرمی پاکستان آرمی اور آئیس آئی کیوں نہ دخل دے آپ اس لیول کے پولیٹیشنز لائیں جو پاکستان کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں کوئی ایک پولیٹیشنز کون لائے گا سار پولیٹیشن کون لائے گا یہاں تو مارشلہ لگتے ہیں بچے مارشلہ لگے یا نہ لگے مارشلہ لگ بھی نہیں پولیٹیشنز کو بھٹو مارشلہ لگ میں پیدا ہوا تھا نواز شریف جنرل زیہ کے دور میں پیدا ہوا تھا یہ ساری آپ کی پی ایم ایل کیو اور دوسری پارٹیز مشرف کے دور میں پیدا ہوئی تھی آپ کے سارے پولیٹیشنز فوجیوں کے کندے پہ کھڑے ہوتے ہیں کسی ایک کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں سب کو پولیو ہوا ہے پولیو کے قطرتہ پولیٹیشنز کو پلائیے جا کے کوئی مرک کا بچہ ہے اس میں جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے کوئی ایک مرک کا بچہ مجھے بتائے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے ان میں جب بیساکھیاں یہ ہیں سارے پولیوز زدہ ہیں تو ان کو بیساکھیاں تو دی جائیں گی پھر کیسے اپنے پاکستان کا بیڑا غرق کرا لے کیا پاکستان کتوں کے حوالے کر دیں فوج کیوں نہ دخل دیں سنے 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 ہم بات کرتے ہیں کہ تبدیلی کی وہ کیا بیلٹ کے ذریعے ہوگی یا بولٹ کے ذریعے ہوگی سر بولٹیز آلویز انارکی وہ تو نہیں ہونی چاہیے نا سر جی آپ کو میری آوازہ آ رہی ہے تھوڑی کٹ گئی تھی آپ کی آواز بیچ میں بٹناو آئیکن ہے جی دیکھیں ہمیشہ آپ کی بات صحیح ہے سو فیصد یقین ہے کہ اگر باقردار سیاستدان ہوں گے تو فوج کو ضرورت ہی نہیں ہوگی ان کو ایڈوائز کرنے کی ان کو بیساکھیاں دینے کی ان کو منپلیٹ کرنے کی لیکن میں نے وہی بات پہلے آپ کے بیلٹ ہو یا بیلٹ نہ ہو الیکشن رگ ہو یا نہ رگ ہو آپ کی یہی غلازت اوپر آئے گی ہمیشہ آپ کہتے ہیں سیونٹی کا الیکشن آپ نے فری اینڈ فیر کروایا کون سی غلازت اوپر آئی موجیب الرحمن اوپر آگیا جو راک ایجنٹ تھا فری اینڈ فیر الیکشن موجیب الرحمن موجیب الرحمن پاکستان بنانے والوں میں سے سر ایک سوال آخری آخری سوال پھر آگے چلیں گے کشمیر کونٹیکس پہ اگین کیونکہ ٹائم جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کافی ہو چکا ہے اور بہت سارے سوالات رہ گئے اور ہم نے لیٹ بھی شروع کیا میں مازد آپ کے ساتھ بھی آڈینس کے ساتھ بھی سر یہ کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں عوامی حکمران وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں اس پہ الگ بات ہو سکتی ہے ان پہ کرپشن کے الزمات لگتے ہیں میڈیا کا ہر انکر ان پہ بات کرتا ہے لیکن جب الزمات کرپشن کے جنیلوں پہ لگے تو میڈیا خموش ہو جاتا ہے سر اعتصاب تو سبکہ ہونا چاہیے نا اس بات پہ تو ہم کلیئر ہیں پھر اس کے بعد محبے وطن سر یہ جو ایک بات ہے کہ محبے وطن سی فوجی جنیل ہوں گے سیاستدان سارے غدار ہوں گے ایجنٹ ہوں گے سر کیا آپ کو یاد نہیں کہ جنرل مشرف کے دور میں پورے پاکستان کی بیسے دی گئی تھی ڈرون املے امریکہ کے ساتھ مل کے کروا رہے تھے یہی کام اگر کوئی سیویلین حکمران کرواتا اس کے ساتھ کیا ہوتا سر ہمیں جب بات کریں انصاف کی تو سب کے ساتھ بات کریں نا سر جس نے غلط کیا اس کو اکاؤنٹیبل کریں سر ساجد اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے پاکستان آرمی کے اندر جنرلز بھی ایسے ایسے غار گزرے ہیں لیکن پاکستان آرمی میں اس کی اکٹیبیلٹی بھی ہوگئے ایک لیفٹینٹ جنرل اس وقت بھی تیرہ سال قید بھکت رہا ہے ایک بریگیڈیر کو پچھلے مہینے سزائے موت ہوئی ہے اس سے پہلے ایک نیوکلر سائنٹس کو سزائے موت ہوئی ہے اس سے پہلے درجنوں جرنیلوں کے رینکس اتار کے ان کو بیزت کر کے گھر بھیجا گیا ان کو جیلیں ہوئی ہیں سزائیں ہوئی ہیں فوج کے اندر احتساب کا اپنا عمل ہے مگر آپ کی بات اگر یہ ہے کہ میڈیا کیوں ان کا احتساب نہیں کرتا یا کیوں نہیں بولتا یا جوڈیشری کیوں نہیں کرتی یہ سوال آپ جوڈیشری اور میڈیا سے کریں کہ یہ اتنے آپ کو کہتے ہیں ہم آزاد میڈیا ہیں اگر یہ اتنے آزاد میڈیا ہیں تو کریں نا بات اگر یہ اپنے آپ کو اتنا دلیر اور جرتمند اور مجاہد کہتے ہیں پاکیزہ کردار کہتے ہیں تو کر کے دیکھیں بات کریں پھر کھلیں اس بات سنوشی بھی پروانہ کریں سر متیولہ جان کے ساتھ کیا اور کتنے صحافیوں کے ساتھ کیا وہ اختلاف کریں لیکن اگر یہ صحافی انڈیا سے پیسے لے کر پاکستان کے خلاف بکواس کریں گے سیفما کے نام سے پوری تنظیم بنی ہوئے ساؤت ایشیا فری میڈیا اسوسییشن جس کے اندر انتیاز عالم ماروی سرمد یہ سارے جن کے بارے میں ڈاکومنٹڈ ایوڈنس ہے کہ یہ رو فنڈڈ آگنیزیشنز ہیں جب یہ بولیں گے آرمی کے خلاف اور پاکستان کے خلاف پھر اٹھائے جائیں گے پھر میں خود کہوں گا پوری فوج نہیں سارے جو فوجی جنرلوں کی غلط پالیسیاں ہیں ہم ان کا انیلیسیس تو کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں ہر جنرل غلط نہیں ہے جنرل یایا نے غلطیاں کی ہر سیاستدان غلط ہے میں نے اسی لئے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مجھے کسی ایک سیاستدان کا نام بتا دے کیا جناس صاحب سیاستدان نہیں تھے کیا فاطمہ جناب مادر ملتوں کے غداری کے فتر نہیں لگے ساجید میں آج کے پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں آپ اگزسٹنگ سیناریو کی بات کریں آج کے دور کی بات کریں آج جو پولیٹیشنز ہیں کوئی ایک اس میں انسان کا بچہ ہے سر کروڑوں ووٹ لے کر آتے ہیں سر یہ فیصلہ عوام میں کرنا ہے کہ کون حکمرانی کرے گا سر پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے اس بات سے قطع نظر اس بات سے قطع نظر آپ کا آئین مجیب الرحمان کو بھی ووٹ دلوایا تھا اس آئین نے وہ پاکستانی تھے انہوں نے پاکستان بنایا سر وہ اکتر تک پاکستانی تھے یار الطاف حسین بھی پاکستانی تھا ایک وقت میں لیکن اس کے بعد پاکستان کو جنرل زیا نے بنایا سر پیٹرز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے سندھ میں ایم کی ایم کو بنایا گیا پھر کیا ہمیں نائنٹیز کے سر ایک سوال سر نائنٹیز کے آپریشن کے بعد جنرل نصیر اللہ بابر نے آپریشن کیے تھے ساری دہشت گردی کراچی سے ختم کر دی تو پھر جنرل مشرف نے الطاف حسین کو کیوں کھڑا کیا سر جنرل مشرف کبھی اعتصاب ہونا چاہیے آپ جنرل مشرف کے بارے میں کیا کہیں گے یہی کہوں گا کہ جنرل مشرف پاکستان سے پیار کرنے والا جنرل تھا لیکن اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں کہ پاکستان کو شدید نقصان پہنچا ہے سر بات سنے ہم کنڈکٹ پہ بات کر رہے ہیں سر کنڈکٹ پہ بات کر رہے ہیں ہم دونوں باتیں کر دیکھیں سر یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ فوجی سارے پیار کرتے ہیں جنرل اور سیویلین جو ہیں وہ سارے غدار ہو گئے غیروں کے آتوں میں ہیں سر میں نے یہ نہیں کہا ساجد میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ فوج میں بھی غد ہیں میں نے آپ کو مثال بھی دیا کہ ان کو جیلیں بھی ہوئی ہیں سزائے میں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ سر دیکھیں فوج کے جنرل بھی اسی عوام سے منتخیب ہو کر آتے ہیں سر فوجی بھی اسی عوام کے لوگ ہیں اسی پاکستان کے لوگ ہیں اگر وہ غلط کریں تو ہمیں انہیں بھی غلط کہنا چاہیے سیاسی دام غلط کہیں تو انہیں بھی غلط کہنا چاہیے مجھے یہ بتانے کے ضرورت تو نہیں میں کہہ رہا ہوں غلط فوج پہ جہاں فوج نے غلطی کیے میں نے شخص تنقید کیے کر بھی رہا ہوں فوجی جرنیل سر فوجی جرنیل میں فوج کی لیڈر کی کر رہا ہوں پوری فوج کا تو میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس پاک فوج کی وجہ سے تو امت کی عبرو بچی ہوئی ہے اس پاک فوج کی وجہ سے تو پاکستان بچا ہوا ہے پاکستان کو کوئی پارٹیز نے تو نہیں بچائے ہوا فوج نے بچائے ہوا پاکستان بنانے والے بھی ایک سیاسی جماعت تھی برحال سر آگے بات کرتے ہیں سر ہم پھر باتیں گے اس لیول کا کردار لائیے مسلم لیگ کی اس لیول کی قیادت لائیے پھر بات کریں آج کی مسلم لیگ وہ نہیں ہے ضرور آئے گی ضرور آئے گی ضرور آئے گی پاکستان کے نوجوان پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ پاکستان میں امن دیکھنا جاتے ہیں خوشحالی دیکھنا جاتے ہیں وہ ان جنرنیلوں سے اگر منتخب نمائندے تھے انہیں آپ اٹھا کر فانسیاں دیتے ہیں انہیں آپ جلا وطن کرتے ہیں خود اقتدار پر بیٹھتے ہیں اور دلت کو اس سے بھی زیادہ پسپائی میں گرا دیتے ہیں اگر منتخب نمائندے الطاف حسین بھٹو زرداری نواز شریف کی طرح ہیں تو سب کو فانسی دینی چاہیے مجھے فوت سے شکایت ہے کہ فانسی کیوں نہیں دین سب کو فوچش کہتا سر اگر منتخب نمائندے دینے والے ہیں وہ پھر برابر کس گناہ میں شریک ہیں یار مشرف میں کہتو رہا ہوں کہ اتنی شدید غلطیاں مشرف نے کی ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے لیکن وہ دل سے پاکستان کا سنسیر تغدار نہیں تھا فرق ہوتا ہے سر پھر دیکھیں اگر سیاسدان غلطی کرے تو وہ غدار فوجی جنر غلطی کرے تو وہ پیار بھی کرتا وہ غلطی کر رہا ہے بچے مشرف کی غلطیاں نہیں تھیں سر ایک جنگ میں اس نے مروایا پاکستانیوں کو میرا مدہ تو یہ ہے سوال سوال صرف نیت کا ہے انسان لیڈرشپ کی اجتہادی غلطی بہت ہوتی ہے نیت ایسے کو کسی کی جان سکتا ہے سر آلویز کنڈکٹ سے اور اس کے کام سے جانا جاتا ہے سر اس کے کنڈکٹ سے آپ ایک جانتے ہیں میری نیت کیا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کی نیت کیا ہے مجھے نہیں پتا سر ساجد جس نے مال بنایا اس کی نیت حرام ہو رہے ہیں اس نے اس ٹاپک کو یہی پر چھوڑتے ہیں سر سر اس ٹاپک کو یہی پر چھوڑتے ہیں آدھا گنتہ اگر آپ ہمارے ساتھ نیتز کانٹینیو کریں تو ہم ریاست جمعہ کشمیر کے قومی سوال کے اوپر بھی بات کریں گے ییس بسم اللہ تینکیو تینکیو سر زائد حامل صاحب آپ مسئلہ کشمیر کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھو یار مسئلہ کشمیر کو ہم اسی کانٹیکس میں دیکھتے ہیں جس کانٹیکس وقت پوری مسلم دنیا کو دیکھا جا رہا ہے آپ مسئلہ کشمیر مسلم دنیا سے الگ نہیں ہیں اور پاکستان مسئلہ پوری مسلم دنیا سے الگ نہیں ہے مسئلہ کشمیر کو اگر آپ ایک independent issue دیکھتے ہیں آپ اس کو سنگاپور کے الگ ایک issue discuss کر سکتے ہیں that is not realistically not possible آپ مسئلہ کشمیر کو صرف اس کانٹیکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی جس میں یا پاکستان بچے گا یا انڈیا بچے گا اس کے بعد کشمیر کا فیصلہ ہوگا بیچ میں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے absolutely not آپ نے یہاں پہ مسلم دنیا کی بات بھی کی آپ کا پوائنٹ آیا ہم اس پہ بھی بات کریں گے اس کے سارے dimensions پہ بات کریں گے کہ مسئلہ کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے قوم کی آزادی کا مسئلہ ہے یا کوئی ہندوستان پاکستان کے درمیان سرد ہی تنازہ ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سر آپ نے کہا مسلم دنیا کے مسئلے کے ساتھ اس کو رکھ کر دیکھیں اگر میں آپ کی بات کو صحیح سن سکا ہوں پہلی بار دونوں سائٹ پر پول ہوا ہے یہ پول کسی سی آئی ایجنٹیں نہیں کروایا یہ پول کرنل گدافی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے کروایا جو اب جا چکے ہیں اس دنیا سے پول میں انٹرسٹنگ اور خوفناک باتیں ہیں پاکستان کے لیے سپیشلی ہماری جو کشمیری منٹالٹی ہے کشمیر کے لیے جو منٹالٹی ہے جو حد تک جی سر یہ یہاں پہ شاید اگین کوئی ٹیکنیکل ایشو آ گیا ہے میں سٹوڈیو میں کہوں گا کہ آپ اس کو دوبارہ پلے کریں لیکن ابھی نہیں سر کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں جی جی کر لیں پلے کر لیں کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں پہلی بار دونوں سائٹ پر پول ہوا ہے یہ پول کسی سی آئی ایجنٹیں نہیں کروایا یہ پول کرنل گدافی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے کروایا جو اب جا چکے ہیں اس دنیا سے پول میں انٹرسٹنگ اور خوفناک باتیں ہیں پاکستان کے لیے سپیشلی ہماری جو کشمیری منٹالٹی ہے کشمیر کے لیے جو منٹالٹی ہے چوہتر فیصد سیونٹی فور پیسنٹ او کشمیریز کہتے ہیں اس طرف سے کہ انہوں نے آج پاکستان کا حصہ نہیں بننا وہ خود مختاری چاہتے ہیں انٹریلی کہتے ہیں کہ نہیں بننا خالی آٹھ فیصد لوگ کہتے ہیں کہ ایل او سی کو اس طرف سے کہتے ہیں کہ ایل او سی کو توڑا جائے خالی آٹھ فیصد جو پاکستان کا بائدوے پوائنٹ ہے اور بہت سارے ایسے پوائنٹس جی سر یہاں پہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ کشمیریوں کی آزادی کا مسئلہ ہے اور کشمیریوں کے سنٹیمنٹس کیا ہیں یہ ایک سروے ہے دوسرا سروے ایک مقامی اخبار میں بھی آیا تھا وہ بھی میں اپنے سٹوڈیو میں گزارش کروں گا اگر وہ وہاں پہ چلا سکتے ہیں تو اس کو چلائیں یہ دس ہزار افراد پہ مشتمل ایک سروے کرائے گیا آزاد کشمیر میں بغیدہ کویسٹین ایئر یہ ڈاکومنٹیڈ ہے اور آزاد کشمیر کے سیونٹی تری پرسنٹ جو شہری ہے وہ آزاد پوری ریاست جمہور کشمیر کو آزاد خودمقتار دیکھنا چاہتے ہیں اور بعد میں یہ جو اخبارات اخبار تھی یہ بند کر دی گئی تھی آپ سمجھتے ہیں اور سر اس کے ساتھ ایک سوال اور بھی لے لیں وہ کتابیں جو مقبول برد شہید پر تھیں وہ ریاست پاکستان نے کیوں بند کروئے ہیں سر دیکھو ساجد ایک بات سمجھ لیجی کہ میری خواہش ہے میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں جا کے فلسطین کو آزاد کرا لوں کیا میں کرا سکتا ہوں کیا میرے پاس وسائل ہیں کیا میرے پاس لیڈیشپ ہے کیا میرے پاس ریسورس ہیں سوال کشمیر پہ ہے سر ابھی سارے سوال آپ کشمیر پہ ہوں گے سر فلسطینیوں کے ہم ساتھ ہیں ان کی تحریف میں میری بات سمجھو نا ایک کانٹیکس سمجھانا چاہ رہا ہوں اسی طرح بہت سارے لوگ آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں ایسے ہوں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک انڈیپنڈنٹ کشمیر ہونا چاہیے ان میں اسی بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہنا چاہیے محبوبہ مفتی والے فاروق عبداللہ یہ ایک گروپ موجود ہے وہاں پہ اور ایک گروپ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ سید گلانی صاحب کا گروپ جو کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے اور میٹر وہ کرتے ہیں کہ جو تلوار اٹھاتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنی پریزنس کو منواتے ہیں جن سے انڈیا نیگوشیٹ کرنے آتا ہے جن سے دشمن بات کرتا ہے حجوم آبادی کا کوئی فرق نہیں پڑتا it does not matter کہ how many people want کیا پاکستان کی پریزنسٹ آبادی یہ نہیں چاہتی کہ سر سر سن لیں سن لیں سر 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 سن لیں بلکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کشمیر کے اندر تین اپنینز پائی جاتی ہیں آزاد خود مختار کشمیر علاقے پاکستان علاقے ہندوستان پھر جو جو اقوام متحدہ کے اندر جو یو این سی ای پی کی ریزولیشنز ہیں تیٹین اگرس نائیکین فورٹی ایٹ میں ریزولیشن کو بھی یہاں پر ریفر کروں گا اس میں تو ہندوستان پاکستان کی ریاستوں نے اس وقت کی حکمتوں نے اس بات کو انڈورز کیا کہ یہ حقے کو ارادیت کا مسئلہ ہے تو پھر حقے کو ارادیت جو ہے وہ تو بیلٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے سر اس کے لیے لازمی ہے کہ بلوٹ کا استعمال کیا جائے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بیو اور آئی اگری ویڈیو لیکن دی قویسچن ایز وہی بات ہے کہ آپ اس کام میں انڈیا کو کیسے رازی کریں گے ایک ہاتھی جو ہمارے گھر میں گز گیا ہے ملنا یا پاکستان سے ملنا ہمیں مل کے بات کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس ہاتھی کو کون نکالے گا کہ جو اس وقت کشمیر میں گزا ہوا ہے جو الہاق کر چکا ہے اس کا 370 کو وائلیٹ کر چکا ہے یون ریزولوشنز کو وائلیٹ کر چکا ہے ڈومیسائل دے کر وہاں پہ ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے اس ہاتھی کا کیا کریں گے آپ اس کا مجھے بتائیے پہلے اسی پر بات کریں گے سر میں اسی پر آتا ہوں بڑا زبدست آپ نے وہی سنٹیمنٹس ادا کیے جو آج ہر کشمیری اور ہر پاکستانی کرتا ہے کہ what should be the way forward یہی بات پانچ اگست دو آزار انیس تک ایک سٹیٹس کو منٹین تھا اس میں چائنہ بھی کچھ علاقوں پہ کنٹرول کر رہا تھا ریاست جمہوہ کشمیر کے کچھ آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں پاکستان کے زیر انتظام ہے اور کچھ علاقے ہیں جو کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر جسے ہم کہتے ہیں ویلی یا جمہو ہے اور لڑاک کی کچھ علاقے ہیں پانچ اگست دو یہ تک تو یہ سٹیٹس منٹین تھا آپ نے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ اس حکومت کی پریفرنس میں نہیں ہے کشمیر آپ نے ایک انٹرویو دیا اور یقین مانیے مجھے یہی سے شوق پیدا ہوا کہ میں زائد صاحب کو جمہو کشمیر تی وی پہ لاؤں جو انہوں نے ایک حقیقی بات کی مجھے یہ بھی بتائیے پروگرام سے پہلے میری پاکستان کے ایک سابق وزیر خارجہ سے اسی حوالے سے کشمیر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی آج چونکہ کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الہاق کا دن بھی ہے تو اس حوالے سے جب میں نے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سن کا تعلق ہے میں ان کا نام کوٹ نہیں کروں گا یہاں پر اور وزیر خارجہ رہے چکے ہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ کشمیر کا پاکستان تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ اس کو اس ایڈ ایشو اپٹریٹ کر رہی ہے گورنمنٹ دیکھ ہی نہیں رہی اس ایشو یہ پورا ویڈیو نہیں چھارا لیکن میں اس سے پہلے جیو نیوز کی اس ٹیم کا شکریہ ادا کروں پھر یہ جو ایکسپورٹ علیہ ہے پر پروگرام ان کا بھی شکریہ ادا کروں غالباً یہ زی نیوز آئی فائم اگر میں صحیح طرح سے دیکھ سکوں میں تمام ان دوستوں کا شکریہ جو پاکستان میں بھی میڈیا سے تعلق ہے جن کا جو کشمیر پہ بات کرتے ہیں جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سر یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پانچ اگست کے بعد کیا کیا حکمت نے وہ جو علاقے پاکستان کے حامی تھے ریاست کے دونوں طرف وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے وہ اندوستان کے اس قبضے کو جابرانہ قبضے کو وہ جو ظلم و ستم کشمیریوں پہ ہو رہا ہے اس کو بزور شمشیر جا کے روکے گی لیکن فوج کیوں نہیں اتری سر دیکھیں ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی پولٹیکل گورنمنٹ اور آرمی کی تاریخی غلطی ہے کہ ہم نے انڈیا کو موقع دے دیا کہ کشمیر میں کنسولیڈیٹ کرے اپنے آپ کو اور ہم نے انٹرفیر کر کے ان کے پلانٹ کو ڈسرپٹ نہیں کیا یہ تاریخی غلطی ہے اور آگندہ جا کے آنے والی نسلیں لکھیں گی کہ اس موقع پر پاکستان نے پورا ایک سال زائع کر دیا اور انڈیا کو موقع دیا کہ وہ کشمیر کے اندر ڈیموگرافی چینج کر دے کشمیری مضاحمت تو ختم کر دے اور کشمیر کے اندر تحریک اعلاقی کو کچل دے سر یہ پہلا موقع نہیں ہے سر آپ نے بالکل صحیح کہا سر آپ نے سچی بات کیا آپ نے ہم سب کے دل جیتے ہیں اس سے پہلے جنرل عیوب خان صاحب کے دور میں جی سر یہ پہلے پہلی دفعہ نہیں ہے آپ بلنک لیس پسچ بولتے ہیں آپ یہی وجہ کہ آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں انڈیا سے میں سامیتا ہمارے کوئی خطرہ رہی ہم نے چار جنگیں لڑی ان سے سب ہم نے شروع کیا انہوں نے کوئی جنگ نہیں کیا ہم نے شروع کیا پہلی جنگ تو انیس سے سنتالیس میں جب پاکستان بنا خان عبدالقریم خان تھا چیف نیسٹر فرنٹر کا اس کے کہنے پر اور اس کے مشرع پر اور اس کی وجہ سے زیادہ تر یہ دشکر بھیجی شروع کر دیا انہوں نے کشمیر میں اس کی کیا آرشتی کیوں وہ ایسا کر رہا ہے مہراجہ کشمیر تھا اس نے انڈیا کے ساتھ علاق کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا پاکستان نے کر دیا تھا تقریبا مگر اس نے نہیں کیا تھا وہ میرے معلومات کے مطابق پاکستان سے کانٹرک کر رہا تھا کہ مجھے پاکستان رہنے دے ہیڈ سربراہ آئیں دی تو وہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں شامل ہو پاکستان کے وزیراعظم نے اس وقت ملاقات بھی نہیں کیا اس کے ساتھ اس کو انٹریویڈن دیا وہ مننا چاہتا تھا اور تین ہفتے تک وہ انڈیپینڈن رہا اس نے انڈیا سے ایکسیڈ نہیں کیا وہ نہیں تھا انڈیا میں شامل نہیں باقی ہو گئے شامل وہ نہیں ہوا انہوں نے وہاں لشکر بہنے شروع کر دیے فوج بہنے شروع کر دیے فوجی جو چھتی پرتنگی نے شروع کیا اور یہ عملہ پر شروع کر دیا اور جب سر نگر پہنچے تو جی قبائل انکوائری ہونی جی 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 ہونی چاہیے حسین اکانی کی انکوائری ہونی کوئی اور ویڈیو نہ چلائیں مجھے ابھی تلی بات کرنی ہے یہ پہلی موقع نہیں تھا سر پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد چائنہ نے کیا کہا جنرل ایوب خان صاحب کو نائنٹین سکسی ٹو میں انڈو چائنہ وار میں کشمیری ایمٹی جسٹ واک اٹ پہلا موقع ضائع کیا انہوں نے پھر اس کے بعد بہت بڑا موقع تھا تاریخ اس کو یاد رکھے گی سر آپ تاریخ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہم آپ سے تاریخ سیکھتے ہیں ساجد اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا ایک اور سوال پھر اس کے بعد یہ جنرل کیانی صاحب کا بڑا عرصہ یہ طاقتورت ان فوجی جنرل تھے ان کی کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے پھر پاکستان کے سیاستدانوں کی جو کشمیر کمیٹی کے چیرمنٹ تھے بہت ساری سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ موجود ہیں سر یہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کا حکمران طب کا چاہے وہ سیولین کی عادت ہو چاہے وہ فوجی حکمران ہو کیا انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ غداری نہیں کی دیکھیں جہاں تک پولٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کا سربراہ کتنے عرصے رہا ہے یہ غدار ہے یہ تو ہمیشہ سے پرو انڈیا رہا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور جہاں تک آرمی لیڈرشپ کا تعلق ہے ایوڈ کالٹ میجر سٹیٹیجک بلنڈرز غداری نہیں کہوں گا فوجی غدار نہیں ہوتا فوجی بلنڈر کر سکتا ہے ایوب خان نے بلنڈر کیا شدید بلنڈر کیا اس وقت میں ایکسپلائٹ نہیں کیا کارگل میں ہم نے بلنڈر کیا کہ ہم نے اس ایڈوانٹیج کو استعمال نہیں کیا جو ہم تقریباً کارگل تک پہنچ گئے تھے لیکن ہم نے اس کو بینیفٹ نہیں لیا یہ کنٹرول روم شہر تکیل ہے یہ کنٹرول روم شہر تکیل ہے دائیں پلیس یہ جی 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 سر آپ کنٹیلیو کریں کارگل مشرف کی غلطی نہیں تھی جو لوگ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کنٹرول روم شہر تکیل ہے ہم نے بلنڈر کیا کیونکہ نواز شریف کو لیپس کر گیا اس وقت حالانکہ اس وقت آرمی جا رہی تھی یہ پاکستان ایک چھوٹی سی بات سر ہم کارگل پہ چلے گئے ہم بات کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پڑھ کر اپنی بیماری بتاتے ہیں کہ مجھے بیمار کیا ہوگا ہے حالانکہ پانچ سال کا بچہ بھی جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے ڈاکٹر انکل مجھے یہ پرابلم ہے میاں صاحب کی کیا اتنی اہلیت ہے کہ وہ کارگل کو پلین کرتے یا اس سے ویڈ را کرتے جنگیں فوجی جنرل ترطیب دیتے ہیں سر دیکھیں میاں بات یہ کہ جب پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے تو پھر تو مامندیت لگا دے پھر تو مارشلہ ہو پولیٹیکل گورنمنٹ پولیٹیکل پرائم منسٹر کی بہت پاور ہوتی ہے آج بھی عمران کی چاہے وہ آپ اس کو پپٹ کہیں ہیں جو بھی کہیں سر آپ کیا کہتے ہیں عمران صاحب کی عمران کے بارے میں میری رائے بڑی واضح ہے اس قابل نہیں ہے جس پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے یہی نواز شریف اور یہی زرداری کا حال بھی تھا وہ بھی اس قابل نہیں تھے کہ اپنے عوضوں پر بیٹھے جس عوضے پر ان کو بیٹھا دیا گیا ہے یہ صاف اپینین میرا ہر پولیٹیشن کے بارے پھر کون کہتے گا کیا آپ صرف قابل فوجی جنہلوں کو ہی سمجھتے ہیں سر نہیں سیویلین اس ملک میں موجود ہیں لیکن آپ ان کو ڈریکٹ الیکٹر کے پریزیڈنٹ بنائیے پاکستان میں آپ کو چھے اچھے پاکستانی نہیں ملیں گے جو اس قابل ہو جو جرت غیرت دلیرت شجاعت اور ویجن رکھتے ہو آپ اس سسٹم میں نہیں آئیں گے وہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کی میمبر نہیں بنائے سر وہ ایک پاکستانی تھا جس نے کشمیر پہ غلطیاں بھی کی شملہ مائزہ بھی کیا زفقہ علی بھٹو ہوا قوم متحدہ میں دھارتہ بھی تھا وہ سن لیں وہ وہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بھی دے گیا لیکن اس کو فوجی جنہلوں نے پھانسی دی ہے سر اس کو پھانسی جو نہیں دی ہے پاکستان کی سیاست میں آ جائیں گے بھٹو نے بھٹو نے دلائی کیم پنایا آپ کے مزفر آباد کے پاس وہاں پہ اس نے اپنے سارے سیاسی دہشت سیاسی مخالفین کو بند کیا قتل کیا احمد رضا قصوری آدمی سندر ہیں اسی وجہ سے فانسی چڑھا ہے اس کو فوجی جنہلوں نے نہیں سر اس کو احمد رضا قصوری کے باپ کو فانسی دینے قتل کرنے کی وجہ سے فانسی چڑھا ہے احمد رضا قصوری آج بھی زندہ ہے احمد رضا قصوری کے جسم میں آج بھی جولی ہے یہ آپ سیاست نہیں جانتے سر یہ آپ پاکستان کی سیاست نہیں جانتے آپ بچ کی زیادہ جانتے بلا سر آگے چلتے سر کشمیر پر بات کرتے ہیں میں میں اپولوجائز کرتا ہوں کہ ہم سواصل ٹاپک سے باہر ہو گئے سر اب دیکھیں بہت سارے موقع انہوں نے ضائع کیے ہم اسٹوریکلی اس کو ریڈ کرتے ہیں سر پانچ اگست کے بعد بھی انہوں نے موقع کو ضائع کر دیا پھر کیا کریں گے سر آپ بتائیں آپ بتائیں کیا کریں اب اب ہم کچھ نہیں کریں گے اب جو کرے گا مودی کرے گا مودی اب کشمیر کو این ایکس کرنے کے بعد ازاد کشمیر پہ حملہ کرے گا وہ پاکستان پر حملہ کرے گا اور اس وقت یہ سارا سٹیٹس کو بالکل بک یہ تباہ کلاپس ہو جائے گا کیونکہ ہم اس جنگ کے لیے تیاری نہیں ہیں پاکستان کی آرمی ربضامت کر سکے گی لیکن ہماری ریاست کا عالم یہ ہے کہ یہ کراچی کی بارش میں ڈوب گئے یہ آپ کے خیال میں انڈیا سے ہونے والی جنگ میں یہ پاکستان کا سیویل انفرسٹرکچر کھڑا رہے گا ایک پولٹیکل پارٹی آپ کا پوائنٹ آیا سر آپ کا پوائنٹ آیا سر آگے چلتے بڑے چھوٹے بہت سوالات ہیں سر ایک بات یہاں پر اور بھی ہے کیا آپ زائد حامد بحیثیت ایک پراؤڈ پاکستانی کیا آپ پاکستان کی جو ریاستی پولیسی ہے ٹورز کشمیر کیا آپ اس سے مطمئن ہیں آپ کیا اس پولیسی دینا چاہتے ہیں بھئی صاف بات ہے میں ہزار دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کشمیر کے معاملے پر بلنڈر کر رہا ہے اس میں اس کے اندر پولٹیکل ٹریزم بھی ہے اور ملٹری ڈیبیکل بھی ہے فوجی طور پر ہمیں خوفناک غلطی کر رہے ہیں سیاسی طور پر ہم غداری کر رہے ہیں ہم کو تحریک کشمیر آزادی کو بھرپور سپورٹ کرنا ہے کھل کر کرنا ہے کشمیر بعد میں آزاد ہو کے خود وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں وہ پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں انڈیا سے ملنا چاہتے ہیں وہ ہم فیصلہ اس وقت کریں گے جب بھارت کو وہاں سے نکالیں گے کشمیری ہمارے مسلمان بھائی ہیں کافر نہیں ہیں ہم ان کو ہوں ہمارے وجود کا حصہ ہے وہ ان کے ساتھ فیصلہ کیا جا سکتا ہے اگر وہ نہیں خوش پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے بسم اللہ سو دفعہ لیکن ایک دفعہ بھارت کو نکالنے کے لیے مل کر ہمیں نکالنا پڑے گا پرابلم پاکستان نہیں ہے پرابلم بھارت ہے آپ آگر بھارت کے کشمیری جو آزادی مجھا ہے آپ کا اچھا پوئنٹ آیا سر اچھا پوئنٹ آیا ہم آگے بات کرتے ہیں لیکن جو بھارتی مظالم اور اقدمات بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوتے ہیں پاکستان ایک بڑی ریاست ہوتے ہوئے بائیس کروڑ کا عوام ہوتے ہوئے عوام کے جذبات ہیں سر مجھے ایک بات میں آپ سے کہوں کہ مجھے آہ میرے بارے میں تو سب جانتے ہیں ظاہرہ اوبیس کی آپ نے بھی ریڈ کیا ہے میں پاکستان میں چودہ پندرہ سال رہا ہوں ہر پاکستانی کو جو کشمیر کے لیے جذباتی ایمان کی حد تک لگاؤ ہے ان کا کشمیریوں کا بھی ہے لیکن ان پاکستانیوں کو حکمت عملی کیا دی جارہی ہے سر یہ حکمت عملی دینی کس نے ہے دیکھئے آپ مجھے بتائیے پاکستان بنانے کی آپ خود کہتے ہیں کہ پوری تحریک سیاستدانوں نے چلائی تھی تو آج اس لیول کا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے آپ کے پاس جو یہ تحریک چلانے کا ویژن دے سکے کیا عمران خان ویژن دے گا کیا شاہ محمود قریشی ویژن دے گا کیا الطاف حسین ویژن دے گا زرداری دے گا نواز شریف دے گا آپ کے پاس پولیٹیشن ہی نہیں ہے ٹھیک ٹھیک آپ کی بات آگے سر سیاستدان کوئی بھی ہے نا وہ کوئی تین سو سال کی عمرے نو لکھا کر نہیں لائے آپ کے پاس نظریہ ہوتا ہے لیڈریشپ آتی جاتی رہتی ہے چلی جاتی ہے لیکن نظریہ زندہ رہتا ہے آپ بتائیں جب ایک نظریہ ہے ریاست جمعہ کشمیر کے لوگوں کا کہ وہ آزادی چاہتے ہیں اس میں مقبول بچ شہیز کی قربانی ہے اس میں اور دیگر غریت قیادت آج بھی قیاد ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں کشمیریوں نے خلوص سے خون دیا ہے اس تحریک کے آزادی میں لیکن میرا سوال کمپلیٹ ہو جائے میرا سوال کمپلیٹ ہو جائے لیکن وہ کشمیری پاکستان کے ہمدرد بھی ہیں خیق ہوا بھی ہیں لیکن جب وہی پاکستان کے حکمران طبقے جب کرتارپور پہ بارڈر کھولتے ہیں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ہندوستان کو روکتے نہیں ہیں وہ شملہ مائدہ ختم نہیں کرتے وہ کشمیر میں ہونے والے ظلم کے میں اعتجاج تو کرتے ہیں لیکن فوج اتر کے وہاں مقابلہ نہیں کرتی پھر کشمیری کیا سمجھے کیا یہ پاکستان کا حکمران طبقہ اور ہندوستان کا حکمران طبقہ ریاست جمعہ کشمیر کی تقسیم میں اگٹھے نہیں ہیں پھر کشمیری کیوں نہ مانگے آزادی سر دونوں سے کیوں نہ آزادی مانگے دیکھیں ساجد ایک اس بات کو ہم جیسے میں نے کہا نا کہ ہم بعد میں ڈیفائن کریں گے کہ کشمیری آزادی چاہتے ہیں یا پاکستان سے الہاق چاہتے ہیں کیونکہ بھانوانی بھی ہے صرف مقبول بٹ نہیں ہیں سید سلام دین بھی ہیں لہٰذا یہ بحث ہم ابھی نہیں کرتے کہ کس کے پاس کس کی خواہش زیادہ ہے ہم بات کرتے ہیں کس میں دم زیادہ ہے بات یہ ہوتی خواہشات سے کچھ نہیں ہوتا زور بازو سے ہوتا ہے اگر جس کا زور بازو ہے کشمیر اس کے پاس جائے گا زور بازو اس وقت بھارت نے لگایا ہوا ہے وہ لے گیا کشمیر پاکستان بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے جو ہمارے پاس ہے ہم اسی پر راضی ہیں لیکن مجھے لگتا اللہ نہ کر اس طرح رہے تو وہ ہے کشمیر کے اندر بیٹھے ہوں ہیں اس میں انہی کا زور بازو ہے جو پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں برحانوانی والے جو اب دفن ہوتے ہیں سر آپ کو شروع دکھایا ہے کہ یہ پرانی باتیں ہیں اب لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں اچھا کشمیر کے مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ اس کشمیر سے بھی انڈین کشمیر سے اور پاکستانی کشمیر اور شمالی علاقوں سے دونوں طرح سے فوجیں میں گروہ کر جائے انڈین بھی پاکستانی اور یہ یونائٹڈ نیشنز اسیمبلی کو لے دیا جائے اللہ وہ یہاں پر اپنے احتمام میں پلیبس سائٹ کروائے اور اس پلیبس سائٹ کے اندر تین آپسنز ہوں گے آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ یا آزاد حالات جس نہج پر جا چکے ہیں اس میں لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی طرف انکر ہوگا اب پاکستان سے ڈش ایلیجنز ہو چکے ہیں اور پاکستان سے تو اب وہ کہتے ہیں نے ہمیں دھوکہ دیا مروایا ہمیں اتنے لوگ ہمارے مروا دیئے اور اب اپنے ہاتھ اٹھا دیئے بیٹری کیا ہے لہذا اب ان کے آپشن میں پاکستان نہیں آئے آزاد ہی ایک چھوٹا سا ایویڈنس تھا اللہ غریب کے رحمت کرے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو ہمارے لئے استاد ہے ہم ان کو بورٹ سکتے ہیں مجھے بات مجھے اس کا جواب دیجئے گا پلیس جی جی سر پلیس 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 دیکھیں ساجد میں یہ ساری باتیں بھی آپ نے کوٹ کی ہیں اور اس سے پہلے میں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بات کرنا ہے امپریکٹیکل بات کرنا ہے کہ جی میں چاند پہ بیس بنا دیتا ہوں میں چاند پہ گھر بنا لیتا ہوں کہے لیکن ممکن نہیں ہے نا آپ ریالیسٹک آج کی گراؤنڈ سیچویشن دیکھے ہیں کہ انڈیا این ایکس کر چکا ہے 370 کو وائلیٹ کر کے یو این ریزولوشن کو وائلیٹ کر دی ہے اب یو این ریزولوشن ایگزسٹ نہیں کرتی آپ 1947 کے سٹیٹس پر واپس جا چکے ہیں اور اب صرف تلوار فیصلہ کرے گی آپ کی ساری باتیں کہ میری یہ خواہش ہے میں ازادی چاہتا ہوں ستر فیصد لوگ یہ چاہتے ہیں یہ ہوائی باتیں they are not practical for god's sake آپ کا ایک اتحادی ہے اگر آپ پاکستان کو پاکستان نہیں بھی جانا چاہتے تو کم از کم اتحادی تو مان سکتے ہیں سر ٹھیک ہے پاکستان کو اپنا سر آگے سر کب لڑیں گے سر آپ کہتے ہیں کشمیر آپ کہتے ہیں کہ کشمیر بزور شمشیر بزور طاقت لیا جائے یہ لڑے گا کون سر جو چودہ سو عرب بجگ لیتے ہیں پاکستان سر سن لیں سوال سن لیں سوال سن لیں سا جو چودہ سو عرب کا بجگ لیتے ہیں وہ کب لڑیں گے سر جب ساری کشمیری مر جائیں گے وہ کیا پاکستانی قوم کے سنٹیمنٹ کو بھی نہیں چیٹ کر رہے کہ ہم آپ کے محافظ ہیں وہ ساجد ویسے یہ بھی آپ کی بات درہ امیوزنگ ہے فنی ہے کہ یو وانٹ پاکستان آرمی ٹو فائٹ فور یو وانٹ کہ پاکستان آرمی آپ کے لیے لڑ کر کشمیر آزاد کرائیں اس کے بعد آپ کے حوالے کر دے کہ اب آپ انڈیپنڈنٹ ہو جائے تو انڈیپنڈنٹ ہونا ہے تو خود لڑ لو اگر خود دم نہیں ہے تو کم از کم یار پھر کم از کم پاکستان کا لحاظ کشمیر کی جو اپنی فوج تھی اس کو ڈس منٹل کر کے پاکستان کی فوج میں کیوں ڈالا گیا پھر کشمیر کی اپنی فوج بنانے کیوں نہیں دیتے یار دیکھئے یہ کبھی بھی کسی بھی جنرل زیا کے دور میں تحریک ازادی کشمیر کو نئی روح ملی تھی نائنٹین ایٹی ایٹ میں جنرل زیا نے کوئی افغان جہاد کے بعد وہ سارے مجاہدین جو افغان میں سن ٹرین ہوئے تو وہی کشمیر گئے تھے لڑنے کے لیے اور آپ مجھ سے اس لیے بیعث نہیں کر سکتے کہ میں جنرل سر جنرل اصد دورانی کی دلت کے ساتھ آپ کتاب دیکھ لیں سارا کچھ روزہ روشن کی طرح یہاں ہے سر یہ تو ڈاکٹر سر احمد بھی کہہ رہے ہیں کہ مروائیہ آپ کی بات اس وقت ویلیڈ ہوگی کہ جب آپ کے پاس کوئی طاقت ہوگی اپنے آپ کو منوانے کے لیے جب پلے کچھ نہ ہوں یار تو اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے پاکستان آپ کا بھائی ہے دوست ہے اگر آپ پاکستان سے نہیں بھی ملنا چاہتے نا تو اتحادی ہے سو فیصد درست ہے سو فیصد درست بات ہے یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے کہ پاکستان کے جو بھائی ہیں ہمارے بھائی ہیں مذہبی بھائی ہیں لیکن جب میں یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھتا ہوں تو پاکستان کے حکمران طبقے اور سوچی جنیلوں نے وہی کام کیا اس نے یوسف کے جیسے خوبصورت وادی کشمیر کے ساتھ جو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا سر پھر ہم اس پر بات پکر سکتے ہیں نا ساجد اس میں آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں زیادتی پر مبنی بات ہے ہزاروں فوجی ہم نے کشمیر میں شہید کروائیں اسی فوج نے ہزاروں فوجی ہزاروں بچیاں بیوہ کروائیں اپنی اس کشمیر کی ازادی کے لیے وہ خیانت نہیں تھی دل سے چاہا گیا تھا کہ کشمیر کو ازاد کرایا جائے آپریشن جبرالٹر ہو یا گرانڈ سلام ہو یا سکسٹی فائیو ہو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بچے شہید ہوئیں کشمیر میں جا کے آپ ان کو ایسی گالی دے دیتے ہو یار کہ ہم نے غداری کر دی میں نے کہا خلوص سے خون دیا گیا ہے سر اتنا خون کشمیریوں کا نہیں بہا جتنا پاکستان کا بہا اس کشمیر کو ازاد کرانے کے لیے سر ایسی بات نہیں ہے سر میں نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا کہ سر میری بات سننے آپ میری بات سننے یہ بڑی آپ نے ایک بات کیا میں اس کو کریکٹ کرو یہاں پہ یہ ریکارڈڈ ٹوگام ہے میں نے کہا کہ جو پاکستان کے حکمرانی کی پولیسیاں ہیں فوجی جرنیل ہوں یا پھر اس کے بعد سیاسی حکمران ہوں انہوں نے پاکستانیوں کو بھی چیٹ کیا ہے مسئلہ کشمیر پہ اور مروائے ہے سر میں تو یہ اس بات کو کلیم کرتا ہوں کیا میں غلط کلیم کرتا ہوں پاکستان کشمیر کو ابھی تک ازاد نہیں کرا سکا اس میں ریاست پاکستان کی کمزوری ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور اس میں تمام ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی کمزوری ہے اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن کیا پاکستانی قوم اور پاکستانی فرد نہیں کرانا چاہتی ہے اور صرف ایکسپلائٹ کر رہی ہے یہ غلط بات ہے میری اگر آپ میں اپنا تعرف آپ کو کراؤں آپ اپنا تعرف میں آپ کو کراتے ہیں میری ماں کا تعلق انتھناک مقبوضہ کشمیر سے میری ساس کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے میری بہو کا تعلق مقبوضہ کشمیر سیرینگر سے میرا خود سارا خاندان کشمیر میں ہجرت کرتے ہوئے بھی اور کشمیر میں آزادی کے لیے لڑتے ہوئے بھی تو اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک حصہ میرا پاکستانی ہے اور ایک حصہ میرا مقبوضہ کشمیر میں مقبوضہ ہے بھی جس کو آزاد میں نے کرانا ہے بھی تو جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اپنے کریڈینشلز کے ساتھ کہ مجھے کوئی آج تک پاکستانی افسر نہیں ملا فوج کا میرا اپنا باپ فوج میں تھا جو کشمیر کے لیے دو جنگیں لڑا ہے محاذ پہ جا کے سیالکوٹ کے محاذ پہ جمہو کے محاذ پہ لڑا ہے میرا مائی فاظر وہ دن آٹلری آفسر اب میرا بیٹا فوج میں جو کشمیر کے محاذ پر ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں فوج کی نبض نہ جانتا ہوں پوری فوج میں مجھے کوئی جرنیل ایسا نہیں ملتا جو کشمیر آزاد نہ کرانا چاہتا ہوں ہاں سٹریٹیجی کی غلطی ہے اپنی بزدلی ہو سکتی ہے سٹریٹیجی کی غلطی ہے وسائل نہیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ معیشت کمزور ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے ان پر انٹرنیشنل دباؤ فعودی رب کا امریکہ کا ڈالا جاتا ہے لیکن مجھے کشمیر سے خیانت کرنے والا ایک فوجی آج تک نہیں ملا اور میں پورے کریڈنشلز کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے بلکل آپ کی بات کو میں بلکل چیلنج نہیں کروں گا لیکن میری بات پالیسیو پر تھی برحال میں نے پہلے بھی کہا کہ جو لوگ خلوص نیت کے ساتھ خون دیا ہم انہیں کبھی فراموش نہیں کریں گے لاکھوں کی تعداد میں قربان یہ ہے یہ بلکل ٹھیک ہے میں کبھی اس بات کو وہ نہیں کرتا سر اب یہاں پر ایک سوالہ ہے جب پانچ اگست ہوا تو ہم نائنٹین فورٹی سیون کی ہم اس اس سیچویشن پر چلے گئے ازاد کشمیر کے اندر سے ایک تحریک چلی لوگ وادی اگین جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ نے ایک بڑی کال دی وہ جسٹور بھی چلے گئے آپ کے پاس ساری انٹیلیجن سپورٹس بھی آتی ہیں اس کو پاکستان کے میڈیا میں نہیں دکھایا گیا وہاں پر یہی ہوا اس کے بعد راجہ فاروق ایدر نے آل پارٹیز کانفرنس کی ساری آپ ذارے ویل انفارم ہیں سب کہ موڈی کا جو اقدام ہے وہ غیر آئی نہیں کشمیری اس کو نہیں مانتے اس کو رد کرتے ہیں سب ہر کشمیری چاہے وہ ریسل جمہو کشمیر میں ہے یا دنیا کے کسی کونے میں ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے کشمیریوں نے اعتجاج کیے بریٹن میں سب سے زیادہ اعتجاج ہوئے یورپ میں ہوئے امریکہ ہوئے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے ایک پولٹیکل موڈ تھی راجہ فاروق ایدر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہی چار اکتوبر انیس سو سنتالیس کی جو انقلابی حکومت تھی جس کا اپنا وزیر خارجہ تھا جس کا وزیر دفعہ تھا آپ اس حکومت کو بنائیں ازاد کشمیر گلگت بلتستان کے اوپر انقلابی حکومت وہ حکومت پھر جنگ بھی لڑے سیاسی اور صفارتی ماز پر لیکن اس کو کیوں نہیں مانا جاتا سر حکمت عملی کیا ہے اس لئے کہ وہ حکومت جنگ لڑ نہیں سکتی نا اس کے پاس کپیسی نہیں ہے آپ کی چاہتے ہیں کہ حکومت ازاد کشمیر والے بنائے اور جنگ پاکستان آرمی کرے جا کے نہیں سر ایسا نہیں کہا سر کشمیری اپنی فوج بنائے سر ان کی اپنی فوج تھی وہ ڈس منٹل کی گئی ہے سر آپ کشمیری اپنی فوج بشک بنا لے لیکن point is you cannot do anything be realistic for god's sake کیا آپ مقبوضہ کشمیر کی نو لاکھ بھارتی فوج کو کشمیری جانا کے چند ہزار چند ہیٹی ایٹ کی تحریک میں سر ایٹی ایٹ کی تحریک میں چند ہزار نوجوان تھے انہوں نے ہندوستان کو ناک کے بردگڑ کے کھینچاتا سر یا رب بات یہ کہ ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں میرے یہ ایکچولی خواہش تھی کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ خواہش ہے لائن آف کنٹرول کروس کرنے کی انہیں کرنے دیں جانے دیں ان کو جا کے دیکھیں پھر انڈیا کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ بات یہ be realistic for god's sake you can't do anything لیکن آپ ریاست پاکستان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے پاکستان کو کیوں اپنا دشمن بناتے ہو I'm giving you a sensible advice as a friend جب پاکستان کا جھنڈا جلائیں گے ازاد کشمیر میں تو دشمنی تو ہوگی ایک ایسا واقعہ نہیں ہوا ایک ایسا واقعہ نہیں ہوا آپ کو جس نے information دیا غلط دیا سر آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کے جھنڈے کی قدر کرتے ہیں سر مجھ سے واقعہ کی طرف آپ ڈیڈیال کے اشارہ کر رہے ہیں سر بلکل سر جو واجی صاحب ڈیڈیال کے واقعہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ایسا کوئی نہیں کرے گا اور اگر ازاد کشمیر کے اندر کوئی پاکستان کا جھنڈا جلائے گا تو ہر کشمیری کا فرض بنتا ہے کہ اس کے خلاف مضمت کریں اس کے پر مجرمانہ کاروائی کی جائے سر آپ کو صرف آپ جو میرے جو جیڈیالیف والے دوست ہیں جو آزادی والے دوست ہیں ان کو میری سنسیر ایڈوائز ہے پروگرام کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے میری سنسیر ایڈوائز ان کے ساتھ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ مل کر ہم پہلے انڈیا کو نکالیں مقبوضہ کشمیر سے اور پھر آپس میں ہم پاکستانی کبھی زیادتی کرنے والے نہیں ہیں کشمیری کے کشمیریوں کے ساتھ ایک دفعہ انڈیا کو نکالیں پھر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں آزاد ہو جائیں آپ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں آجائے کوئی ڈنڈے زبردستی سختی نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ نوے لاکھ مسلمان ہیں وہاں ان پر کون زور زبردستی کر سکتا ہے لیکن آپ صرف آزاد کرا سکتے ہیں کشمیر کو غزوہ ہند کے بعد جب پوری پاکستانی مسلمان قوم بھارت سے پاکستان کی حکومت کو اللہ نے موقع دیا تھا پانچ اگست کے بعد کہ اس کا آغاز کرے انہوں نے نہیں کیا اب یہ انتظار کریں اب مودی شروع کرے گا اب صاف بات ہے انڈیا will start this war now آپ کو لڑنا پڑے گا آزاد کشمیر میں جس فوج کی آپ بات کر رہے ہیں تیاری کریں انڈیا آزاد کشمیر میں آئے گا آپ کو موقع ملے گا اپنے جور دکھانے کا ساری باتیں جو لوگ ہوا میں کر رہے ہیں آپ کو زمین پر اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع ملے گا آپ کا پوائنٹ آیا سر آپ کا پوائنٹ آیا لیکن میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں آپ تاریخ کو بہت زبودست طریقے سے ایکسپین بھی کرتے ہیں ہم آپ سے بہت سن کر سیکھتے بھی ہیں لیکن ایک بات میری یاد رکھنا سر جب قوموں کی اور افواج کی جنگ ہوتی ہے نا پہلے اس طرح سے ایکسپین کرتا ہوں جب دو فوجیں آپس میں لڑتی ہیں تو وہ فوج جیتی ہے جس کی بہتر حکمت عملی ہوتی ہے لیکن جب ایک قوم کی ایک فوج کے ساتھ جنگ ہوتی ہے نا سر تو ہمیشہ سے قومیں جیتی ہیں نو لاکھ بھارت کی فوج دس لاکھ کے قریب سی آر پی اور ریزر سارے لگا کے وہ کشمیر کے اندر سے جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکے ختم نہیں کر سکے سر یہ کشمیری آرام سے نہیں بیٹھیں گے میں یہ میرا یہ پوائنٹ ہے یہ بات بالکل غلط پورٹریٹ کی جاتی ہے کہ کشمیری یا پاکستانی آپس میں وہ دشمن ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہاں بات پالیسیو پر ہوتی ہے اور انہی حکمران طبقے کی پالیسیو پر ہوتی ہے جن کی وجہ سے پاکستان جیسا زبردست ملک بھی آج ان حالات کا شکار ہے جن کا آپ نے ذکر کیا اور مسئلہ کشمیر بھی فسا ہوا ہے اور کشمیری مر رہے ہیں یہاں پہ قوموں کی بات نہیں ہے سر قومیں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین ہیں ساجد پاکستان میں اگر کوئی سب سے زیادہ پاکستان کی کشمیر پالیسی پر تنقید کرتا ہے تو وہ میں خود ہوں آپ کے سامنے بڑھا ہوں اور میں نے کھل کے یہ بات کہیے کہ بہت آرمی اینڈ پولیٹیکل گورنمنٹ نے بلنڈر کیا فیفتہ بار کو موقع دے کر اور ابھی بھی موقع دے کے بے غلطی کر رہے ہیں ام سینگ دار اوپنلی بٹ آئیم آلسا سینگ دیس کہ اس میں ان کی بےوقوفی شامل ہو سکتی ہے بدنیتی نہیں ہے اور اب جو کچھ ہوگا بدنیتی ہے سر جب سر بات سنیں سر بات سنیں بات سنیں بات دراصل یہ ہے سر کہ جب میں ایک عام نوجوان ہوں آپ کے بچوں کی عمر کا ہوں جب میں یہ بات سمجھتا ہوں وہ جو بائیس کروڑ کا ایک زبدس ملک چلا رہے ہیں انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی سر کیا آرد نائیوز کیا وہ بچے ہیں کیا وہ ہندوستان کی چالوں کو اس کی ہندوستان کی جو مودی کی مکار کھوپری ہے ایک دہشت گرتی کیا اس کو نہیں سمجھتے سا پاکستان کی تمام عوام کسی نہ کسی پولٹیکل پارٹی کو فالو کرتی ہے یہ بات تو فیکٹ ہے نا کہ آپ منڈیٹ کی بات کرتے ہیں لو الیکشن میں جب آتے ہیں تو منڈیٹ سے آتے ہیں نا اور ساری پولٹیکل پارٹیز پاکستان کی غدار اور کمپرومائزڈ ہیں اس وجہ سے پاکستان کی عوام میں کوئی آواز نہیں ہے پاکستان کے مفاد کی کیا نواز شریف یا زرداری یا الطاف حسین یا فضل الرحمان یا چکزائی یا فندیار والی یہ کشمیر پہ بات کریں گے کیا یہ قوم کو کشمیر کے لیے زندہ کریں گے ٹھیک 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 سر آپ کا پوئنٹ آیا لیکن پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں انہوں نے اقتدار تو اس سے پیتیس سال کے قریب کیا ہے باقی پیتیس سال تو فوجی جنرل بھی تھے نا سر بات اقتدار کی نہیں ہے بات نظریہ کی ہے بات اقتدار کی نہیں بات نظریہ کی ہے نواز شریف کا نظریہ ہے کہ پاکستان ہی غلط بن گیا تھا بیچ میں لکیر آگئی آلو گوشت ہم بھی کھاتے ہیں آلو گوشت تم بھی کھاتے ہو ان کے نظریہ فاسد ہے سر سر جنرل جلانی کے سفر سے لے کے ٹھیک ٹھیک سر آپ کا پوئنٹ ہے بلکل بلکل بڑا اس میں ایک ڈسکشن ہوتی ہے میں نہیں چاہتا کہ میں پاکستان کی اندرونی سیاست میں بات کر لیکن جنرل جلانی سے لے کے آئی جی آئی بنانے تک چود انسار علی خان کے دو ہزار یہ تیرہ کے الیکشن رگ ہونے کے بیان تک انہیں کہا نا جی کہ عمران خان دو ہزار تیرہ ہمیں حکمت بنا سکتے تھے الیکشن رگ ہوئے یہ سب کچھ کس نے کیا ہے سر یہ انہیں لوگوں نے کیا جن کو آپ کہتے ہیں وہ غلطیاں کر سکتے ہیں وہ بے وطن نہیں ہو سکتے میرا مطلب فوجی جنرل میں بڑا سٹرانگلی کہتا ہوں کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کو الیکشن رگ کرنے چاہیے کیوں سر اس لیے کہ ساری اس لیے کہ ساری پولٹیکل پارٹیز کو رو پینٹریٹ کر کے رو الیکشن رگ کرواتا ہے اس لیے کیا وہ کانسٹویشن کے خلاف نہیں ہے نمبر ون ہے وہ کیا کر رہے سر آئی ایس آئی آئی ایس آئی نے نائنٹین سیونٹی کے الیکشن رگ نہیں کیے تھے نتیجہ کیا نکلا رو نے مقتبانی کے ذریعے الیکشن رگ کر آکے مجیبور رحمان کو جتوایا وہ فری این فیر الیکشن نہیں تھے وہ سب سے زیادہ رگڈ الیکشن تھے جس میں رو نے مقتبانی کے ذریعے رگ کیے اور آج بھی پاکستان کی ساری پولٹیکل پارٹیز میں یہی ہو رہا ہے اس لیے آئی ایس آئی کو دخل دینا پڑتا ہے کیا علطاف حسین کو کھلا چھوڑ دے کیا انکیو ایم اور علطاف حسین کو کھلا چھوڑ دے جو مردی کھانے پڑتے ہیں علطاف حسین کو لانے والا کون ہے سر نواز شریف کو لانے والا کون ہے سر بھٹو کو لانے والا کون ہے نواز شریف کو لانے والا کون ہے تو یہی بات ہے آپ پاکستان کے اندر آپ جب فوجی چاہتے ہیں کہ پولٹیشن کو واپس لے کر آئیں تو کوئی سے تو قوم کے اندر سے ہی پولٹیشن کو اٹھائیں گے نا اگر وہ حرام فور نکل آئے تو فوج کے کیا خضور ہے سر سر داس نے سر آپ کا ایک نیریٹیو ہے آپ کا ایک نیریٹیو ہے ٹھیک ہے سیاسدانوں سیاسدان بھی اسی میں سے ہیں اسی ملک سے ہیں آپ کہتے ہیں کہ راہ انکلوینس کرتی ہے الیکشنز میں باقی چیزوں میں بلکل کرتی ہے وہاں سے بات ہے سر کرتی ہے بلکل کرتی ہے سر بلوچستان میں دہشت کردی کر رہی ہے سر ہزاروں پاکستانیوں کا خون ہے وہ کلویشن یادب کہ اس میں ہم اس پر پروغام کر چکے ہیں سر ہم تو اس پر باتیں نہیں بات کرتے کہ ہم بلکل انڈیا کو کلین چیٹ دیں انڈیا ایک مودی کی گورنمنٹ میں یہ سب دہشت کردیں سر ہم تو ان کو دہشت کردیں اور ہم پاکستانیوں سے زیادہ کشمیری جو ہیں وہ باتی ریاستی دہشت کردی کا سامنا کر چکے ہیں سر یہ بات بھی تاریخ ہے نا تو ہم اس کے کیسے حمایت کریں گے ہم تو ان کے خلاف کھڑے تھے آج تک چلیں آگے چلتے ہیں سر ایک سوال یہاں پر ایک دو سوالات اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر جائیں گے رو آکے انفلوینس کرتی ہے پاکستان میں کرتی ہے دہشت کردی کر رہی ہے ان کے اپنے انٹریم نیسٹر کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگین پھر جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں جو محافظ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سر وہ دشمن کی چالوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں وہ تو اسے اقتدار پر چڑھنے کے لیے تو بہترین ہیں لیکن اپنے ملک کی حفاظت کیوں نہیں کرنے کر سکتے سر وہ رو کو آنے کیوں دیتے ہیں سر اگر میں بحیثیت پشمیری کہتا ہوں کہ کوئی اندوستانی کوئی اندوستان کا ظلم و جبر تشدد جا وہ میری ریاست میں نہ ہو تو پھر یہ جس کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے سوال نہیں پوچھ سکتے آپ اگر آج پاکستان میں میں بیٹھا وہاں ہوں پورا پاکستان ایک ملک کے حیثیت سے سلامت ہے تو پاک فوج کی وجہ سے اور قربانیوں کی وجہ سے یہ بچے ورنہ آج آپ عراق شام اور لیبیا بن چکے ہوتے آپ کو سوچیں تو سہی نا کہ پاکستان لیبیا کیوں نہیں بنا ہم شام کیوں نہیں بنے جو سارا سوات ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا ٹرائبل ایریز ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تھے روز بم دھماکے ہوتے تھے سر یہ کینٹی پولیشیز سے گئے ہیں سر اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو اللہ پاکستان کو ترقی دے سلامتی دے جتنے بھی یہاں پر میں نے دیکھے ہیں پاکستانی وہاں پر بہت بہت سارے دیکھے ہیں لیکن بات درسلیہ ہے پاکستان کی عبام امن چاہتی ہے وہ بھی خوشحالی چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یمن شریعہ عراق نہیں ہیں سر بات سنیں آپ کہتے ہیں یمن شریعہ عراق نہیں ہیں تو پہلہ سوال بھی انہی سے بنے گا جو اس ملک کے محافظ ہیں تو ان کو بننے بھی نہیں دینا چاہیے اللہ پاکستان کو حفاظت میں رکھے لوگوں کو اس میں امن و شانتی میں رکھے لیکن بات یہاں پر یہ پیدا ہوتی ہے سر کہ جو پاکستان کے آج حالات ہیں ایکنومک کرائسز ایڈمنسٹریٹیو کرائسز پولٹیکل کرائسز یہ سارے کے سارے کرائسز یہ جنہوں نے اس ملک میں لائے ہیں ان سے سوال جواب تو ہونے چاہیے نسا آپ ضرور کریں آپ عمران خان سے کریں آپ نواز شریف سے کریں آپ ضرداری سے کریں آپ ڈیموکرسی سے کریں جو اگزیکٹیف پاور سے کریں جو ڈیچری سے کریں پاکستان آرمی نے دو سا بندوں کو سزائے موت دی پاکستان کی عدلیہ نے سب کو بری کر دیا اس کا سوال میں آرمی سے کروں یا عدلیہ سے اب پاکستان کی جو پولٹیکل گورنمنٹ ڈیموکرسی پچھلے تیرہ سال سے چل رہی ہے پاکستان میں اس کا سوال میں آرمی سے کروں یا نواز شریف اور ضرداری سے کروں کراچی میں جو بیڑا غرق ہو گیا کراچی ڈوب گیا پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ میں اور ایمکی ایم کے میر تھا تو میں اس کا سوال ان سے کروں یا آرمی سے کروں بات یہ جا پولٹیکل گورنمنٹ کو آپ ایبزولف تو نہیں کر سکتے کہ بے گناہ ہیں ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے محصوم بچے روٹی کو چوچو کیا نہیں ہے حدود کی پتل دیتے پاکستان اگر آج اس حال میں ہے تو تمام ریاستی اداروں کا کردار ہے لیکن اگر پاکستان بچا ہوا ہے تو صرف فوج کی وجہ سے بچا ہوا ہے سر کام بچا ہوا سر سر انیس سوے قطر میں تو دو لخت ہو گیا سر کام بچا ہوا سر نوے ہزار فوج نے اتھیاں ڈال دیئے سر کتنے ہزار فوج نے نوے ہزار نے سر یہی آپ کی ہسٹری غلط ہوئی یہی بات تو انفورچنٹ ہے کہ آپ لوگ خود پروپیگنڈا سے اتنے زیادہ انفلوینسٹ ہو وہاں صرف 34 تھا ہوں وہاں صرف 34 ہاؤزنڈ آرمی تھی نوے ہزار تھے ہی نہیں ایک اور تھی ایک لیفٹیننڈ جنرل تھا ایک اور تھی اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک اور جب فل سٹرنٹ پہ ہو تو چالیس پہتالیس ہزار فوج ہوتی ہے یہی انہیں مصالح پاکستان میں پڑھا ہے سر یہی تو غلط پڑھا ہے پھر بھی ایک بھی فوجی ہو سر کیوں اتھیاں ڈالیں سر مسئلہ تو یہ ناں اتھیاں نہیں ڈالنے تھے یہ بلکل نہیں ڈال لیتے بلکل صحیح بات ہے چالیس کے چالیس ہزار کو ختل ہو جانا چاہیے تھا شہید ہو جانا چاہیے تھے نہیں سر نہیں ایسا نہیں ہے سر آپ بات او طرف لے کے جا رہے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہتھیار کیوں ڈالیں سر ایک فوجی کا کام ہے سر میں فوجی کو کیسے دیکھتا ہوں یا اس کو غازی دیکھتا ہوں یا اس کو شہید دیکھتا ہوں سننے سر سننے میں اس کو یا تو غازی دیکھتا ہوں یا تو شہید دیکھتا ہوں بڑے مرتبے پر دیکھتا ہوں میں اس کو ہارا ہوا اس کو جھکا ہوا نہیں دیکھتا ہوں بلکل ٹھیک بات اب میری نظر سے دیکھتی تمہاری نظر سے نہیں بچے میں نے کہا میرا والد فوج میں تھا میرے کئی رشدار ایس پاکستان میں پکڑے گئے مارے گئے شہید ہوئے میرے والد کا تعلق برحال جو کچھ ایس پاکستان میں ہوا تم لوگ اس کی تاریخ نہیں جانتے ہو جب پوری قوم خلاف ہو جائے اس فوج کے اپنی ہی فوج کے جب ایس پاکستان رائفل اور بنگول رائفل جو خود پاکستان آرمی کے یونٹ تھے وہ پاکستان آرمی کے خلاف لڑنا شروع ہو جائیں اپنی قوم کھڑی ہو جائے بنگالی ہمارے خلاف لڑنا شروع ہو جائیں پھر وہ قوم یا اپنے لوگوں کو قتل کرے یا اتیار ڈال کے کھڑی ہو جائے کہ ہم اپنے لوگوں کو نہیں مارتے کیا کرے وہ اس وقت بنگالیوں کو سنڈائے نہیں تاریخ حسد اس وقت اگر چلتے ہیں چھ سر آپ کا پہنچ چاہتے ہیں سر آپ کا پہنچ چاہتے ہیں آگے چلتے ہیں یا اگر پاکستان آرمی کے یہ چالیس ہزار آدمی لڑتے ہوئے مرتے تو ڈائی لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ سیویلین عورتے بچے بنگالی مرتے کیا کرتے اپنے لوگوں کو مارتے جو کل تک پانی تھے جو بے قصور ہیں جن کو استعمال کیا گیا صرف آپ کسی دشمن کے علاقے میں تو نہیں لڑ رہے تھے سر ایک بات ہے ہمیشہ ملٹری آپریشن یا جنگ آلویز is the last resort اس کے بعد بھی امن ہوتا ہے اس کے بعد بھی لوگ بات نہیں کرتے ہم بھی بات نہیں کر رہے ہیں اگر یہ صورتحال تھی یہ کلکولیشنز تھی جب بھی کوئی فوجی آپریشن پلین کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کی exit policy اس کے fallouts کے پر discussion کی جاتی ہے misadvention نہیں کیا جاتا یہ حکمت عملی ہوتی ہے فوجی جرنیلوں کی پوری دنیا کے اندر فوجی آپریشن پھر شروع کیا گیا بنگلہ دیش میں صرف دیکھیں فوجی آپریشن ایک مسئلہ تھا ایک political مسئلہ تھا اگین آپ تاریخ نہیں جانتے ہو فوجی آپریشن 25 مارچ کو شروع کیا گیا وہ پورے مشرقی پاکستان میں مقتی بانی نے پاکستانیوں کو زبا کرنا شروع کر دیا تھا پانچ لاکھ پاکستانی 25 مارچ تک زبا ہو چکے تھے عورتیں بچے ریپ ہو چکے تھے قتل و غارت ہو رہی تھی اس کو روکنے کے لیے فوجی آپریشن شروع ہوا تھا آپ لوگوں نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ مقتی بانی نے کس طرح قتل عام شروع کیا تھا آپ شیخ مجیب نے بلکل کیا تھا بلکل کیا تھا اس کو روکنے کے لیے فوجی آپریشن ہوا تھا ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہوا تھا آپ لوگ کچھ نہیں جانتے تھا سر جنرل جنرل یایا کے انٹریوز بھی میں نے سنے ہیں برحال اس میں دو نیریٹیو ہیں اللہ یاکسہ بہتر جانتا ہے لیکن جو غلط ہوا وہ غلط ہے جو ظلم ہوا وہ ظلم ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا جنرل یایا کے انٹریوز بھی میں نے سنے ہیں سر آگے چلتے ہیں سر یہاں پر ابھی آپ آج کے دور میں دونوں طرف کے لوگوں دیکھئے ایک صاف بات میں ان سے یہ کہوں گا کہ تم بغیر شمشیر کے بھارت سے آزادی نہیں لے سکتے پاکستان کو تمہیں اتحادی کے طور پر رکھنا ہوگا ہر حال میں اگر تم آزادی بھی چاہتے ہو انڈیپنڈنٹ بھی چاہتے ہو اگر پاکستان سے دشمنی کرو گے تو دو پاٹوں کے بیچ میں پیس دیے جاؤ گے کشمیری ہمارے بھائی ہیں اگر ان کو کوئی گرج بھی ہے وہ چاہتے ہیں پاکستان سے نہیں ملنا چاہتے تو ابھی ان کو پاکستان کا اتحادی ہونا ہے ان کو پاکستان کے ساتھ مل کر غزوہ ہند لڑنا ہے آپ اگر پاکستان کو بھی دشمن بنا لیں گے تو پھر دونوں طرف سے کچھ لے جائیں گے اور جو آخر میں کشمیر کا فیصلہ ہوگا وہ بھارت کی تباہی کے بعد ہوگا اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا یو این کچھ نہیں کرے گی آپ کی رائے کچھ نہیں میٹر کرتی کشمیری کیا چاہتے ہیں کوئی معنی نہیں لگتا جب تک آپ بھارت کو تباہ نہ کریں اس کے بعد آپ کی رائے میٹر کرے گی اس وقت تک پاکستان کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کریں کہ پاکستان آپ کا مخالف ہو یا پاکستان آپ کو پکڑ کے بند کرتے کیوں پاکستان پکڑ کے بند کرتا ہے آپ لوگوں کو جیکی الف والوں کو اس لئے کہ آپ واضح طور پر پاکستان کی پالسی کے خلاف پاکستان کی جو آپ خود نہیں آپ خود ہی شکایت لگاتے ہیں کہ ریاست پاکستان سختی کرتی ہے ہمارے اوپر وہ اسی وجہ سے سختی کرتی ہے کہ آپ ریاست پاکستان کی خلاف سر میں آپ کو بات کرتے ہیں سر ایک چھوٹی سی بات سر ایک چھوٹی سی بات آج تک خالی جیکی الف نہیں وہاں پر جو اور بھی ازادی پسند تنظیمیں ہیں ٹھیک ہے پھر تو پاکستان کے جیل تو بھرے پڑے سیاسی قیدی بھی ہیں وہاں پر سر آپ بات اور طرف لکھ رہے ہیں میں جو یہاں پہ پوائنٹ کر رہا ہوں کہ ریاست جمعہ کشمیر کے لوگ آزادی چاہتے ہیں کیا آج تک کسی کشمیری قیادت نے کہا کہ ہم پاکستان کو فتح کرنا چاہتے ہیں ہم ہندوستان کو فتح کرنا چاہتے ہیں نہیں پوائنٹ یہی ہے سر کہ جب ریاست جمعہ کشمیر کی جو وحدت ہے اس کا تشخص ہے اس کی سالمیت کو تسلیم کیا جائے اس کے وجود سے تسلیم کیا جائے سر آپ سے جو بات میں ابھی اس لیے بڑا سوفٹلی آپ سے میں نے کہا ہے کہ آپ صرف یہ اپنے نیرٹیف کو فائنل کلیم نہ کریں کہ you are the sole representative of the کشمیری وہاں پرو انڈینز بھی ہیں پرو پاکستان بھی ہیں وہاں لڑنے والے سید علی گلانی کا گروپ بھی ہے ان جیسے مجاہدین بھی ہیں وہ پرو پاکستان ہیں تو یہ فیصلہ کہ کشمیر کس طرف جائے گا یہ بھارت کی تباہی کے بعد ہوگا اس وقت آپ آپس میں کشمیری بیٹھ کے بات کر لی جائے گا سر کب تک دبا ہوگا بھارت سے سر کب تک دبا ہوگا اسے پہلے تو ہر کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے بھارت در میں ہو رہا ہے اس دکھ اور اس غم میں تو میں شامل ہوں آپ کے ساتھ لیکن یہ آپ خود یہ طاقت نہیں رکھتے بھارت کو نکال کے وہاں سے وہ بھارت کو پاکستان ہی نکالے گا چاہے آج جو مرضی شکایتیں ہوں کچھ عرصہ صبر اور کر لیں جو کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے پوری مسلم امت کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اکیلے نہیں ہیں اگر مسلم امت سے الگ کریں کہ فلسطین کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے ستر سال سے جو کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے انہوں نے تو حمد نہیں آ رہا ہے اچھا پوائنٹ ہے سر we are doing academic discussion اچھا پوائنٹ ہے اس پر مختلف انگلز پر بات کی جا سکتی ہے ہم فلسطین کے مسئلے کو سپورٹ کرتے ہیں فلسطینیوں کی جس سیکلمنٹ کی بات کرتے ہیں لیکن ہم کشمیری ہوں یا پاکستانی ہوں یا کوئی بھی اور ہو امت مسلمہ کا کوئی اور بھی ملک یا دنیا کا کوئی اور ملک جو فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے وہ فلسطین میں اپنا حق نہیں مانتا پھر پاکستان کی پارلمنٹ میں یہ نعرے کیوں لگتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان یہ تو ہمارے قائد عظم نے کہا تھا یہ بات کیسے سر ایسا کبھی نہیں کہا سر ایسا کبھی نہیں کہا سر اون در ریکارڈ ہے جنہ صاحب کی اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ آن در ریکارڈ موجود ہے کہ ریاستے جو ہیں وہ انتخاب کر سکتی ہیں جنہ صاحب نے ایسا کبھی نہیں کہا سر دیکھو جو قائد عظم قائد عظم نے پاکستان کشمیر کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ پاکستان کی شہرہ گئے اور اس کے بعد قائد عظم نے ہی مجاہدین اور قائد عظم آپ مانے نہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن جس کشمیر کے لیے پاکستان نے پانچ جنگیں لڑی ہیں ہزاروں شہید کروائیں مجاہدین آزاد کشمیر جس میں آج آپ بیٹھیں وہ مجاہدین کا قائد عظم کا آزاد کرایا ہوا ہے تمام وہ ٹرائبل مجاہدین گئے جو آزاد کرانے کے لیے اور آج اگر آپ بچے ہوئے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہاں پاکستان آرمی ہے اور اگر آج عزتیں آپ کی اس طرح پامال نہیں ہو رہی جیسے مقبوضہ کشمیر میں تو پاکستان کی وجہ سے اور میں نے یہی بات کہی کہ آپ اکیلے رپریزنٹیٹیو نہیں ہیں سید علی گلانی بھی ہیں برہان وانی بھی ہیں کشمیر کے اندر مجھے جو مجھے جو بھی مضاحمت کشمیر میں مجھے جو بھی مضاحمت کرتا وہ نظر آتا ہے وہ پاکستان کا جھنڈا لیاوا ہوتا ہے مجھے آج تک کوئی اور جھنڈا نظر نہیں آیا مقبوضہ کشمیر کی مضاحمت میں اور شہدہ میں پی ٹی وی دکھاتا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے پی ٹی وی نہیں آپ تو سوشل میڈیا یار دنیا دکھاتی ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں یہی تو پاکستان کا سٹیٹ میریٹیو ہے کہ کشمیر جو ہے وہ صرف پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے ابھی آخر لاسٹ پوائنٹ جو ہم آپ لوگوں کو کہیں گے کہ فر گاڈ سیکھ اس وقت آپ پرو انڈیپنڈنس کی بات نہ کریں سٹیٹیجیکلی وزڈم وائز آپ خودکشی کریں گے یہ فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے سر یہی تو رائٹ اف سر ڈیڈمینیشن ہے کشمیری قوم داکھتے وہ کیا فیصلہ کریں اس کو آپ محدود کیوں کرتے ہیں سر میں خود کشمیری ہوں I have this right to decide I have this right to decide I have this right to decide میرا ایک پاؤں کشمیر میں ارے ایک مقبوضہ کشمیر میں ایک پاؤں پاکستان میں بلکل سر جو بات ہیں آپ کا تعلق ہے بلکل ٹھیک اور میں اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں اسی لئے میں ایڈوائز کر رہا ہوں کہ یہ وقت بھارت کے خلاف لڑنے کا ہے پاکستان کے خلاف مضامت کا نہیں بی کا اپنی سٹرٹیجی کو چینج کریں you are making a mistake here سر ٹھیک آپ کا ایک انیلیسیز ہے آپ کا ایک پوائنٹ ہے لیکن بھارت کے خلاف لڑنے کی حکمت عملی کیا ہوگی سر ہم کشمیری یہ حکمت عملی دے رہے ہیں آئی اگری جو سننے حکمت عملی سننے سر سننے سر حکمت عملی سننے سر بتائیے کہ جو پاکستان کے زیر انتظام جمہور کشمیر ہے اس کو ملا کے انقلابی حکمت بنائی جائے اس کی اپنی انقلابی فوج بنائی جائے جیسے یہاں آئرلینڈ کے اندر اپنی ریپبلکن ان کی آرمی ہے چائنہ کی اپنی آرمی ہے ہم اپنی فوج بنا کے اندوستان کے خلاف لڑیں سر یہ تو یون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ یو کن فائٹ اگینٹس جو فورل ایلیگل ان اوکیپیشن کیا آپ کشمیر کی اگری بھی جیسے آپ کچھ اس وقت کچھ بھی کریں پاکستان آرمی چاہے خود جائے یا کشمیریوں کی فوج بنائے یا آپ کو بیجے میں تو بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین داخل کرنے چاہیے نام میٹر نہیں کرتا ہمیں اس وقت انڈین آرمی کو انڈین آرمی کو انگیج کرنا ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ ڈیموگرافی جو چینج کر رہے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں اس کو روکنا ہے حرال میں اور اسٹریٹیجز آپ کا پوائنٹ آیا سر آپ کا پوائنٹ آیا دیکھیں حکمت حملی کے پر بات چیز ہو سکتی ہے ورنہ جو کچھ ہو رہا کشمیر کے اوپر وہ تو ستر سالوں سے تو کیا ایک سو ستر سال اور لگ جائے تو کشمیری ایسے ہی پستے رہیں گے دونوں طرف کے لوگوں کے جذبات ایک چھوٹی سی بات ایک چھوٹی سی بات یہ جی جی سجی لیکن انڈیا آپ کو اتنا موقع نہیں دے گا دونوں طرف کشمیریوں کے جو بھی جذبات انڈیا دیموگرافی چینج کر رہا ہے انڈیا نے اب فائلیٹ کر دی ہیں سارے انٹرنیشنل اور بائی لیٹرل اور اپنے کونسٹیوشنل رول جتنے تھے لہٰذا اب آپ اس بات انیشیٹیو انڈیا آپ یعنی کے آزادی کو دوبارہ بھڑکائیں ایک دفعہ مجاہدین کو بھی کریں جو کیا جا سکتا ہے قانونی طور پر کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل لاؤ کے تحت کیا جائے پاکستان کو کرنا چاہیے لیکن سر اس کے لیے کشمیر کی اثر اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی آنے اس میں دو طریقے ہیں جب اس طرح سے وہاں پر مجاہدین کو تیار کر کے بھیجا جاتا ہے تو پھر وہ پروکسی وار کے زمرے میں آ جاتا ہے وہ دنیا اس کو ٹیررزم کا نام دے کر تو وہ سارا کچھ کرتی ہے تو کیا بہتر نہیں ہے کہ کشمیر کی اپنی ایک ریاست ہو اور وہ اپنی ریاست کے دوسرے حصے کے لیے اپنی ریگولر فوج بنا کے لڑے اور وہی ریاست جو ہے وہ اپنی ایک اس کی ایمبیسیاں پوری دنیا میں ہوں پاکستان میں اس کی ایمبیسی ہو جس کو پاکستانی قوم بھی تسلیم کرے حکمران بھی تسلیم کرے آپ کے مسکرات بڑی معنی خیز ہے تو وہ جو ایمبیسیاں کشمیر کی ہوں گی وہ انڈیجنس اپنی قوم کی آزادی کا مسئلہ بناء کے پوری دنیا کے اندر سیاسی اور سفارتی جنگ بھی لڑیں کیا یہ حکمت عملی بہتر نہیں ہے بہت لیٹ ہو گیا اب اس کا ٹائم نہیں رہ گیا we are entering into the final decisive phase of war یہ کام ہاں سے پچاس ساتھ پہلے کیا جاتا آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کر لیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نہیں اور اس وقت اس وقت انڈیا اور پاکستان کی فائنل جنگ ہوگی اس میں کشمیر کا فیصلہ ہوگا باقی آپ جو مرضی کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی ایک decisive war آپ کی پردکشن کیا ایسا سر آپ ایک defense analyst پہ ہیں بتائیں عزائد صاحب کے یہ کب 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 آمین جے جے میری calculation یہ ہے کسی بھی وقت اتنا نزدیک ہے یہ کیونکہ جس طرح لداخ میں چائنہ کے ساتھ ان کی confrontation ہو رہی ہے لداخ میں جو چائنہ کے ساتھ problem ہو رہی ہے انڈیا آرمی اس وقت موڈی کی گورنمنٹ بہت بیزت ہو رہی ہے دنیا میں ان کو اپنے اوپر سے pressure ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ military کاروائی دکھانی ہے ایک ہزار مربع میل کا علاقہ چائنہ لے جا چکا ہے انڈیا سے لداخ میں انڈیا میں وہ اتنا زلیل ہو رہا ہے انڈیا اس وقت کہ اس کو pressure release کرنے کے لیے پاکستان کی طرف کچھ نہ کچھ وہ کرے گا کاروائی اس کے لیے وہ جنگی تیاریاں کر رہا ہے اور American elections جو نومبر میں آ رہا ہے اب دو مہینے رہ گئے ہیں American elections کو ٹرمپ وہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کیونکہ ٹرمپ Americans کو support کر رہا ہے Indians کو support کر رہا ہے اس وقت کم از کم ڈپلومیٹکلی اگلا پریزیڈنٹ آئے گا چیزیں سیٹل ہوں گی چھ مہینے لگ جائیں گے انڈیا شاید اتنا انتظار نہ کرے میرا یہ خیال ہے کہ اگلے دو سے چار مہینے کے اندر ہمارا باقاعدہ تصادم انڈیا سے ہو سکتا ہے اور وار ڈیسائیسیو وار ہوگی ہم امن کی بات کرتے ہیں سر بات رسلی ہے کہ کچھ طریقے آپ کا دشمن امن کی بات نہیں کر رہا ہے بلکل ٹھیک بات ہے سر ٹھیک بات ہے لیکن پہلے امن کو موقع دینا چاہیے مودی جو وہ ایک عالمی دہشتگرد مودی جو ہے وہ دو ہزار دو سے لے کے آج تک دنیا اس کو دہشتگرد کے نام سے جانتی ہے وہ گجرات کا قصائی ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن ایسے عمل آپ سے بھی گزارش ہے آپ پاکستان کے طاقت ورطرین سیاسی علکوں میں فوجی علکوں میں سماجی علکوں میں بیٹھتے ہیں میڈیا کے پر آپ بات کرتے ہیں آپ کہیئے سب سے کہ ایسا کوئی عمل پاکستان کے حکمران فوجی جنرل نہ دورائیں جس سے مودی کے ہاتھ مضبوط ہوں یہی ایک کشمیری کا آپ کے ساتھ اگزارش ہے تو بہت سارے سوالات بھی ایسے دیسے میرے بچے یہ بات تو میں خود سب سے پہلے تم سے پہلے تمہاری زبان بن کر میں حکومت اور فوج کو یہ بات کنوے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں کشمیر میں آپ انڈیا کو ڈسرپٹ کریں انڈیا کو ہرٹ کریں انڈیا کو تکلیف دیں ورنہ وہ ہنسٹیبل آئے گیا اگر ایک مرتبہ اپنے فلسطین بنا دیا کشمیر کو ہم صرف نعرے لگاتے رہ جائیں گے ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا یہ وقت ہے دخل دینے کا تم سے زیادہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں پاکستان آرمی کو اور پاکستان ایمنٹ کو تو فکر نہ کرو بہت شکریہ پاکستانی قوم بہت شکریہ اور پہلی نصیت تم لوگوں کے ساتھ یہی ہے کہ آزادی کے فیصلہ بات نہیں کریں گے پہلے انڈیا کو نکالو وہاں سے اگر اس سے پہلے کچھ کرو گے تو خام خواب ہائیوں میں بدمزگی ہوگی don't do that you have a wrong strategy پاکستانی قوم بھی سامیدار ہے سر کشمیری بھی سامیدار ہیں وہ دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں جتنا کشمیری جھگڑا کیا ہے انڈوستان کے خلاف ریاست کے خلاف کیا آج تک وہ کشمیری پاکستان سے جھگڑا ہے بات چیت کرتے ہیں policyوں پہ بات ہوتی ہے ہمارے درمیان کوئی ایسی بات نہیں اثر پاکستان کے جو sensible لوگ ہیں وہ تو کشمیر کی تحریک کو support کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں کو نئی چیز practice کرنی چاہیے ہمیں غلطیوں پر غلطیاں نہیں کرنی چاہیے پاکستان کی اپنی parliament میں کہتے ہیں بس آپ تیاری کہجئے بھارت کے ساتھ غزوہ ہند کی آخری جنگ شروع ہونے والی ہے غزوہ ہند میں آپ نے شریک ہونا ہے اس سے آپ کو محروم کیا آپ نے آپ کو تو بڑے رسوہ ہوگے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ فیصلہ ازادی کا بعد میں کریں گے اصل چیز غزوہ ہند ہے جاؤ اللہ کے حوالے خیر سے فی امان اللہ سر لاصلی لاصلی سر آپ خودمکتار کشمیر کی حمایت کریں گے اگر کشمیریوں نے خودمکتار کشمیر کو vote دیا جو چیز امپریکٹیکل ہے جو ہو نہیں سکتی مجھے پتا اس نوٹ پاسیبل کشمیر خودمکتار نہیں ہو سکتا کبھی سر کیا ہوں سکتا ہے لاصلی دو تیر منٹ سر آپ کا وقت بہت قیمتی ہے سوری ایک دو سوال اور کچھ ہوں پانچ اگست کو مودی نے سٹیٹ سبجیکٹ رول ختم کیا بھارتی مقوضہ کشمیر کے اندر لیکن یہی کام تو انیس سو ستر میں گلگت بلتستان میں ہوا ہے آپ اس پر بھی بات کریں وہاں پر بھی سیاسی قیدی ہیں جس طرح سے بھارتی مقوضہ کشمیر کے اندر قیدی ہیں آج ازاد کشمیر کے اندر تنویر ہے ہم وہ دیکھ کہہ دیا بابا جان ہے افتخار کر بلائیے ان کی رہائی کے لیے بھی بات کریں سر وہ بھی اسی ملک قوم کے بچے ہیں اگر ان ملک قوم کے بچوں نے پاکستان کے خلاف کچھ کہا ہوگا تو ظاہر ہے پھر اس بات کی سزا پائیں گے آپ جو مردی ہوں پاکستان کے خلاف پاکستان کے خلاف تو نہیں بات کرتے سر ہمیں وہ دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے جو ریاست پاکستان یا پاکستان کی عوام کے بارے میں بچ کہے وہ میرا بھی دشمن ہے کیوں کہیں سر ہم تو سب کی سالمیت کو مانتے ہیں سر لیکن اپنے حقوق کے لیے لڑنے والوں کا ساتھ دینے ہر کام کو کہنے کا ایک وقت ہوتا ہے ہر کام حکمت سے کیا جاتا ہے جس طرح پاکستان بن رہا تھا اس وقت داراللوم دیوبند نے فتوہ دے دیا کہ پاکستان کافرستان ہے یہ غلط وقت ہوتا ہے اس طرح مسلمانوں کو تقسیم نہیں کرتے اس وقت ہندووں کا ساتھ نہیں دیتے اس وقت میں پاکستان کو گالی دے کے جب پاکستان بن رہا ہو تو یہی بات جیکیل ایف والوں سے یہ بلاغرستان تو اطاق کل کے پلتے ہیں یا جواب کہتے ہیں کسی بھی کشمیری نے پاکستان کو گالی نہیں دی یہی تو وہ غلط بیانیاں ہے جس سے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے درمیان ایک ایک بد امنی کی فضاء پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں بھی تو کشمیریوں میں بھی تو بیٹھتا ہوں کشمیریوں کے بیچ میں مجھے پتا ہے کون کیا ذہن رکھتا ہے نہیں سر آپ بڑے ہیں کوئی گالی نہیں دیتا کوئی سنجیدہ انسان گالی نہیں دیتا جب انسان پاکستان سے بدزن ہوتا ہے تو یہ پاکستان کو گالی پڑتی ہے پاکستان سے بدزن نہیں ہوتے نہیں سر ایسا بالکل نہیں ہے سر ہم دعا گویں پاکستان کے لیے خیر خواہیں سر یہ پاکستان ہے جس پر اللہ اس کے رسول کی نگاہ ہے یہ پاکستان سایہ خدا ذوالجلال میں اس سے جڑو گے تو خیر میں رہو گے اس سے الگ ہوگے تو اپنے آپ کو بدنصیب کرو گے سر لاسٹلی ریاست جمعہ کشمیر کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں سر پاکستان مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے سر پاکستان کیا یہ پاکستان کی مرضی ہے کہ کشمیریوں کی مرضی ہے سر جنگ جب ختم ہوگی اس کے بعد جو بچیں گے ان کی مرضی آپ کے خیال میں جنگ کے بعد لوگ مریں گے سر آپ نے بھی وہی بات کرنی ہے سر اچھا ٹھیک ہے سر بہت سارے سوالات ہیں اسی امید اسی وعدے کے ساتھ ڈیڑ گنتہ ہم نے یہ بیٹھ کے پروگام کیا یہ جو جنگ ہونے والی ہے ساجد یہ جو جنگ ہوگی نا اس کے اندر کروڑوں مارے جائیں گے لوگ سمجھتے کہ تہلتی بھی لوگ نکلتے ہیں جنگ ہونے والی ہے یار سر ابھی آپ نے بات کی ہے سر ابھی آپ نے بات کی کہ آپ عراق شام یہ ان علاقوں کی حالتیں دیکھیں ہم نہیں چاہتے سر کہ جو ملک یہ بنے ہوئے ہیں بڑی مشکل سے کیا عراق اور شام کے لوگ چاہتے تھے یہ تباہی یہ ان کی مرضی سے تباہی آئی ہے کیا ہوگیا تم لوگ کو سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ دشمن اس وقت پوری مسلم دنیا کو تباہ کر رہا ہے جنگیں تم پر باہر سے مسلط کی جائیں گی مسلم دنیا کی بات چھوڑیں سر ہمیں اپنے مسائل کو دیکھنا ہے سر ہم اپنے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوگے ایکنومکلی پولیٹیکلی وائیبل تو پھر ہم سٹینڈ بھی کر سکتے ہیں پھر ہمیں کوئی بلی نہیں کر سکتا سر تم کو کوئی کھڑا نہیں ہونے دے گا وہاں تک نو بڑی بلیٹی ٹو دائٹ سر خود پہنچنا پتا ہے سر بات سے مسلط کیا گیا آپ کے اوپر پوری دنیا کی معیشہ تباہ ہو گئی آپ کی مرضی نہیں چلے گی دشمن اس وقت بہت لاقتور ہے وہ جنگیں آپ پر مسلط کرے گا اس کی تیاری کرے جے 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 سر ہم کبھی نہیں چاہتے کہ جنگ ہو سر کبھی بھی نہیں چاہتے جنگ ہو کبھی بھی نہیں چاہتے وہ امن سے رہیں لوگ سر جنگیں تباہی لاتی ہیں بربادی لاتی ہیں جنگ ایک مسئلہ نہیں ہے ہزاروں مسائل کو جنم دیتا ہے سر ایک وزڈم یہی ہے کہ انسان دوست معاشرے نرندر مودی کو سمجھا یہ بات بچر آف گجرات کو سمجھاؤ نرندر مودی کو وہ جنگ لے کر آ رہا ہے بچے سر وہ اپنے ملک کو تباہ کرے گا سر یہ ہندوستان کی قوم زندگی ساری کوسے کی مودی کو کہ جو اس کی نفرت ہے اس کا جو آکار ہے وہ اس کے ملک کو اتباہ کرے گا پہلا نقصان اس کے ہندوستان کو ہوگا سر پھر بعد میں کسی کو ہوگا لیکن پاکستان اور کشمیر میں بھی وہ قتل عام بہت برا کرے گا بہت برا کرے گا اور بہت آبادی کم کرے گا ہماری اس لیے میں آپ سے کہا تھا کہ جو بچیں گے ان سے پوچھ لینا کہ کشمیر کس طرح چاہے گا ابھی تو بڑی آبادی کی صفائی ہوگی پھر ملیں گے اللہ نہ کرے سر ایسی کبھی ہو اللہ پاکستان کی کشمیر کی مسلمانوں کے حفاظت کرے انشاءاللہ اپنے آپ کو قضوہ ہند کے لئے تیار کرو اس جنگ سے تم بھاگ نہیں سکتے اللہ کے حوالے بہت شکریہ بہت سارے سوالات ہمارے رہ گئے ہیں